سلام علیکم پاکستان 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 دو چار ہیں wear billing کے حوالے سے بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں even آپ لوگوں کی جو comments وغیرہ ہیں جو آپ لوگوں کی شکایت ہیں وہ بھی شامل کریں گے ہماری آج کی صبح کی سوچ میں مہتمہ موسمیات نے ملکبر میں بارش کی نویت سنا دی good very good اور کراچی میں بارش کے بعد جی پانی کا بہران ہے بارشیں پورے ملک میں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن کراچی کی اگر بات کی جائے پانی کا بہران ہے آدھی سے زیادہ جواب آدھی ہے اس کو پانی دستیاب ہی نہیں ہے اور پھر ایک ایسی شخصے سے بھی آپ کی آج ملاقات کروائیں گے جنہوں نے پانی کے اس مسئلے کے لیے ایک حل نکالا ہے ایک نیا تجربہ کیا ہے وہ تجربہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے سفر انسانی صحت اور دماغ پر مضبط اثرات مرتب کرتا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ٹریولر ہوتے ہیں وہ بہت سارے اپنے ایکسپیرینسز کرتے ہیں اور یہ تمام ترکیزیں ہم اپنے اس پروریم میں ڈسکس کریں گے کہ سفر انسان کے لیے انسانی صحت کے لیے اور آپ کو دنیا ایکسپلوڈ کرنے کے لیے کتی زیادہ ضروری چیز بلکل ایسے ہی ہے اور پہلے پاکستانی سیاست پر آتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ریاست مخالف بیانیے پر پنجاب حکومت ابھی ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے کارروائی کی منظوری دے دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی پنجاب حکومت ہے آج جو کل کی اپوزیشن ہوا کرتی تھی یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جو کل کی اپوزیشن میں تھیں یہ وہی نواز صریف ہیں جو اپوزیشن میں تھے اور جب ان کے اوپر غدار اور اس طرح کی القبات لگتے رہے یہ سب ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے تو آج جب یہ گورمنٹ میں آئیں تو آج کی موجودہ اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بھی اس کا شکار ہونے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ایک سو اکیس ایک سو اکیس اے ایک سو تئیس اے ایک سو ترپن اور ایک سو اکتیس کی دفعات کے تحت کارروائی کی سفارش اور بانی پی ٹی آئی کے جنم میں ملوث ہونے کی بریفنگ ایک سو اکیس لگ رہی ہے ہمیں نمرا بلکل ایسا ہی ہے اور پنجاب کابیرہ نے کرمینل پروسیڈنگ کورٹ ایٹی نائنٹی ایٹ کے سیکشن ون نائنٹی سکس کے تحت بھی بانی پی ٹی آئی اور جو پارٹی کے لیڈرز سینئر قیادت ہے ان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے ایریشنل کمیشنر کو آرڈیننس کمیشنر آفیس راول پنڈی کو کرمینل کمپلینٹ فائل کرنے کا اختیار بھی سوم دیا گیا ہے اس کے علاوہ سیشن جج افضل مجوکہ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی جو عدد کیس اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت بھی کی اور اس سماعت کا حوالہ اگر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سماعت میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے وقلہ نے دلائل دیئے بانی پی ٹی آئی وکیل نے جو ہے وہ دلائل دیئے کہ اس کیس میں سب کچھ کے بیانات کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاں اس سے طرح بہت سارے کیسز ہیں جو کہ عدالتوں میں لگے ہیں لیکن نمرا اچھی خبر یہ بھی ہے پاکستان تاریخ انصاف کے لیے کہ عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کے جو ریزلٹس ہیں وہ آستہ آستہ آنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں اب کون سے یہ ایسے کیسز ہیں جو باقی ہیں اور جو ایمپورٹنٹ ہیں اس کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کریں گے پھر پنجاب گورنمنٹ میں جو یہ بل منظور ہوا پنجاب کی سبلی میں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں اس حوالے سے ہیں گے اس سے بات کریں گے بلکل اور اچھا حسنان اے بی ای نیوز کے ناظرین پروگرام سوال سے آگے میں حنیف عباسی نے بہت ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی اور نے کہا کہ کیسز بڑھنے چاہیے اور نے کہا کیا ہے وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں پھر اس پر ایک ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں ڈالر جو لگئے ہیں اس ریزولوشن کے اوپر جو کانگریس نے کیئے ہیں کس نے کس نے لگائے ہیں ایک ہے ان کا جنرل سیکٹری ہے اس کا نام ہے سجاد برکی جو جنرل سیکٹری ہے ان کا پی ٹی آئی کا ایک ہے احمدی ہے ڈاکٹر آصف فلسطین کے اوپر جو ریزولوشن بریٹ شیرمن نے پاس کروائی تیہتر لاکھ ڈالر لے کے اسرائیل سے اسی نے یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اسی نے کرونوں ڈالر لیے کانگریس سے ایسی ریزولوشن پاس کروائی ہے جی سو حنیف عباسی کی یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو سوال سے آگے میں انہوں نے دی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اس دن جو پروگرام کے سٹارٹ پر ہم نے بات کی کہ آج کا دن بیسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیسز وغیرہ تو چلیں ریلی بیسز پر چل ہی رہیں اور عدد کیس کی کچھ اپ ڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے علاوہ ملاقات جو آج ہونے جا رہی ہیں وہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے اب جو ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کو کور کرنے والے ریپورٹرز ہیں ان کے مطابق پی ٹی آئی میں صرف دو گروپس نہیں ہیں پی ٹی آئی مختلف دھڑوں میں اس وقت ڈیوائیڈ ہے کل ہماری پروگرام میں خاور گمن سے بھی جب ہم نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کتنے گروپس ہیں تو انہیں کہا تھا کہ اس طرح تو آپ جتنے مرضی کہنا چاہیں کہہ سکتے کیونکہ نئی قیادت پرانی قیادت نئی قیادت میں جو ڈیویزنز ہیں وہ سب کچھ اس وقت شامل ہیں حوالے سے نمرا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودری صاحب جو کے معروف قانوندان بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان تاریخ انصاف کے جترے بھی کیسز ہیں ان پر گیری نظر رکھتے ہیں فیصل چودری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو اگر کیسز کی بات کی جائے تو چوئیز صاحب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں آپ کو ریلیف بھی ملا عدالتوں سے اب ہماری جو آڈینس ہے ان کو یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے کیسز باقی ہیں جو عمران خان اور ان کی رہائی کے درمیان حائل ہیں دیکھیں عمران خان شب کے پاس ٹیکنکلی جو ان کیا سزا ہے وہ تو ایک عدد کیسز جو ہے وہی ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے اور جس میں اپیل جو ہیں وہ سیشن جو سننا ہے اس وقت سے سامباد اور وہ اس کو جو ہے دس تاریخ سے پہلے پہلے انہوں نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اس پردہ ڈائریکشن آف فائل کوٹ تو بظاہر تو یہی کیس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے پنجاب کی یا فاقی حکومت کے جو نمائدگان ہیں وہ عمران خان شب کے اوپر نئے کیسز کان دیا انہوں نے دیا بھی اور ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے جو ایک یہ فریولیس قسم کی کیسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ جلدی باہر نہیں آنے دینا جا رہی تو وہ ان کو رکھے گی جب تک ان کا بس چلتا ہے اب یہ لہذا باز ہے کیس کا میرٹ کیا ہے کیس کے میرٹ کے مطابق کیا وہ چلائے جا سکتے ہیں نہیں چلائے جا سکتے ہیں یہ جو بنیادی طور پر پنجاب حکومت نے ابھی نئے کیسز بنائے یہ تو استعماری قوانین ہے اٹھارہ سو ساٹھ کا کرمر پرسیجر کورٹ ہے اس وقت کی جو برٹش کولونی حکمران تھے اوزار ہے وہ جو ہندوستان کے جو عوام تھے ان کو وہ اپنا محکوم سمجھ دے تھے تو وہ تو ان کی بنیاد کی اوپر جو ہیں وہ سیکشنز ہیں انفارچنیٹلی ہمارے یہاں پر بڑے ڈیمکریٹک ایراز بھی آئے لیکن کسی نے ان قانین کو منٹ کرنا نئی مناسب سمجھا اور اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک ہی کیس اس وقت عدد والا ہے کیونکہ ایک انتہائی افسوسناک میں سمجھتا ہوں لیکن فیصل یہ تو چلے ٹھیکی عدد کیس ابھی ہے نا لیکن یہ جو نئے کیسز بننے جا رہے ہیں جو کرمنل پروسیڈنگ کورٹ کے تحت یا پھر اس کے علاوہ پی پی سی کی اگر بات کر لیں اس کے کچھ سیکشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا تھرٹ نہیں ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیے یا امران خان کے لیے پرسنلی دیکھ یہ حکومت کی طرف سے یہ ایک تو تھرٹ پرسپشن ہوتی ہے نا وہ اگر تھرٹ ہوتا ہے میرے نہیں خیال وہ میرٹ پہ وہ سسٹین کر سکے گا کیونکہ وہ ابھی کارا کرمنل کمپلینٹ آئے گی کرمنل کمپلینٹ اور جو ایف آئی آر کیسز ہیں وہ درہ ڈیفرنٹ چلتے ہیں تو ان کیسز میں حکومت کا تو یہی مطمہ نظر یہ آتا ہے نا کہ وہ جیل سے نکلیں تو ان کو وہیں پہ سولہ افتین ایم پیو یا سولہ ایم پیو میں گرفتار کر کے پھر وہیں پہ ڈیٹین کیا جائیں پھر وہ لٹیکیشن چلے گی اور اس کے علاوہ بھی کیسز جو ہیں یہ فائلیں جو ہیں وہ کوئی بیسیکلی اس قسم کے کیسز انیس سو کتر میں جب بنگلہ دیش کی بنگالی کے حادث جو کہ اس وقت ایکشن جی چکی تھی اس وقت جو ہے ان کے خلاب بنائے گئے تو وہی فائلیں جو ہیں وہ تو بارہ شان پٹک کے حکومت وہ یہی کرتی ہے تو ان کا جو متما نظر تو جو ہے وہ عمران خان شاہب کو بہائنڈ دا بارز رکھنا ہے مدبکہ چوئی صاحب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر کیسز آپ کے کلیر بھی ہو جائیں خان صاحب کے تو اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کیسز بن جائیں گے اور وہ جہاں پہ ہیں وہی پہ رہیں گے یہ حکومت کی انڈسٹیننگ میں نظر آ رہی ہے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ یہ جو عدد کیس والا جج ہے یہ اتنا بردنس ہے سکے گا اور آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ یہ اپیلز کے اوپر کوئی یہ جس طرح سے ان کی زمانہ کا فیصلہ آیا ہے اسی قسم کا فیصلہ آئے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اگر کوئی دوسرا فیصلہ آیا تو وہ تو ایک موجزہ ہوگا تو اب جو ہے وہ ابھی اس معاملے کے اوپر تو دیکھنا پڑے گا کہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن جو جو لور جوڈیشری ہے خاص کر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ بہت سارے جو لہور میں گرفتار خاتین ہیں نوئنگلی انہوں نے ان کے ریمانڈ دیئے اور پورا پورا فل ریمانڈ دیا تو لور جوڈیشری کی وہ سپائن لیس نظر آتی ہے اور وہ انصاف نہیں کر پا رہی ہے نہ ہی وہ فیکٹس کو دیکھ رہی ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک خاتون ایک مقدمے میں بھگڑ چکے ہیں وہ اپنا اس میں سارا جو معاملہ ہے اس کے باوجود جو اگر آپ ان کو ریمانڈ پر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جڈیشز انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کیوں بند کی ہوئی ہیں لیکن جڈیشز کا کام عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے ہیں اب نو مہی کے کیسز جو ہیں اس میں جو ہمارا ایک دہی علاقوں میں رواج ہے کہ اگر ایک گولی چلی ہو تو سولہ سالہ بندے نامزد کر کے پھر وہ پرچہ خراب کرتے ہیں نو مہی میں بھی جو جہان کا بندہ اٹھا کے ڈال دیا گیا چاہے وہ شامل تھا نہیں شامل تھا اور اس کے علاوہ جو اسی لیے پھر آپ ان کو دیکھیں کہ چلان نہیں مرتب ہو رہے تفتیشیں مکمل نہیں ہو رہی اس کی وجہ ہے کہ فریولیس کیسز ہیں تو اس میں جو شامل ہیں اگر کوئی تھے بھی تو ان کو بھی بیرفیٹ ہوگا آلٹیمیٹلی تو یہ ریاست کا جو ریاستیداروں کا جو ایک روئیہ ہے یہ عوام دشمن مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح چودی صاحب ہواد چودی صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے پریشنز کی وجہ سے ہم نے پارٹی چھوڑی تھی تو مطلب جو جج ہیں ان پہ بھی کوئی نو بھی پریشن ہوگا دیکھیں ججز نے لیٹر لکھ دیئے نا ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھ دیئے لور کورٹ کے ججز نے لیٹر کر دیا سبجوڈیس معاملہ ہے سبجوڈیس ہے جو سرگوڈا کی انٹی کرپشن کے ججز انٹی ٹیررزم کے ججز ججز نے جو لیٹر لکھا جو ریفرنس میں فائل ہوا تو آپ دیکھیں کہ کوئی تو کوئی قوت ایسی ہے جو کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ تو ٹولز ہیں یہ تو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں یا کچھ ججز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ اداروں کے سربراہان ہیں وہ جو ایز ای ٹول استعمال ہو رہے ہیں اس کو ٹول استعمال کرنے کے پیچھے طاقتیں تو کچھ اور ہیں جی فیصل آپ کا پورنٹ آگیا مازد کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کی بتائیے گا کہ پی پی سی کا جو سیکشن جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ ہمیں ایکٹیف دکھائی دی ایک سو اکیس ہے ایک سو اکیس اے ہے ایک سو تائیس ہے اور دیگر کچھ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ساتھی کرمینل پروسیڈنگ کورڈ کے جو سیکشن 196 کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک تو اگر آپ کچھ آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لئے ان سیکشن کو ڈیفائن کر سکے اور پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون سے کیسز جیسے اداروں کے خلاف تکاریر یا متنازع ٹویٹس وغیرہ یہ کون سے والے کیسز کون سے سیکشن کے انڈر آئیں گے پھر اگر کیسز بنتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹیکنیکل سیکشنز ہیں میں جنرل ہی بتا دیتا ہوں بنیادی طور پر تمام جو تفاعت ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج یا حکومتی داروں کے درمیان جو ان کی جو امپلائیز ہیں ان کو اکسانے کا بغاوت پر اکسانے کے جو ہے مقدمات ہے اسی طرح حکومت کے خلاف جو ہے یہ بنیادی طور پر 1856 کا جب غدر جب ہماری جنگی آزادی جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ اس کو انگریر جو ہے وہ غدر کہتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکشنز انٹیوز کروائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو سزا دی جائے اسی سیکشنز کے تحت بہت سارے لوگوں کو وہ اس وقت سزا دی گئی اور وہ سیکشنز ابھی تقریباً ڈیڑھ سو سال دو سال دو سو سال ہونے والا ابھی ہمارے اس میں پرویل کر رہے ہیں ان سیکشنز کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے جرائم جو ہے وہ جو ہے ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت پر اکسانے کے مقدمے اور اس قسم کے جو سیکشنز ہیں وہ آئڈ کیے گئے ہیں اور جو ٹویٹس ہوں یا اس پر اس قسم کے معاملات ہو تو یہ ویسے تو جو اگر آپ جائیں گے تو ای ٹھیک ہوگیا چلے آپ کی مطارنگ کے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اگر آکے دیکھیں تو یہ کیسز سٹین نہیں کر پائیں گے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ ایون اگر ہم اپنی تاریخ بھی دیکھیں تو فیصل اس طرح کے کیسز میرا نہیں خیال کہ اس طرح کیسز ہمارے سامنے آئیں جہاں پہ ہم نے بغاوت اور اس طرح کے کیسز میں جماعت کو پابندی جماعت پہ لگا دینے کے بارے میں اس کے کیسز سامنے مشرف دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تو کیا ہم نے اب یہ سبق نہیں سیکھا یا پھر اس حد تک یا اس ایکسٹریم تک پہنچانے میں تاریخ انصاف کا کیا کردار رہا یا ہم اس نہج تک کیوں پہنچائیں آنچ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک ہی سبق ہے کہ کوئی سبق سیکھتا نہیں ہے پاکستان تاریخ انصاف کی لیڈرشپ پہ تو بیہینڈ ڈا بارز ہے اب مجھے بتائیں ایک آدمی اس کی اپنے بیگم کو بھی کیا ہوا ہے ان کی لیڈرشپ کو آپ نے تتر بتر کر دیا ہے اس کے باوجود اگر وہ آپ پولیٹیکلی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے آپ نے پاکست کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا جو آپ سے اخلاف رکھتے تھے اے این پی جس کو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک ہی پارٹی بہن ہوئی ہے اور پاکستان جو پارٹی بہن کرنے کا ذکرکار جو ہے وہ ہے آرٹیکل سیونٹین کے تھا سپریم کورٹ کو ریفرنس جاتا ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف نے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ کوئی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان سرگرمی دو طرح کی سرگرمیاں ہیں کہ ایک تو پاکستان کی جو ہے وہ الزام لگانا تو اور بات ازام تو میں اور آپ گفتگو کرے اس پر بھی لگا دے تو کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہے ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس نے ٹویٹ کی ہے پھر آپ کے اپنے عملہ جو ہے وہ ٹویٹ کرنے میں شامل تھا یا کس طرح سے ہوئی تو یہ چیزیں ایسی ہیں ہوا میں کر کے بیونیادی طور پر مقصد جو ہے وہ جو یہ کیس بنائے گئے ہیں وہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جیل میں رکھنا ہے کیونکہ عمران خان اس وقت اتفا پپولر آدم ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد صرف ان کو جیل میں رکھنا ہے پابندی لگانا نہیں ہے کیونکہ جب سے نہیں نہیں جب سے تحریک عدم اعتماد کے بعد سے ہم لوگوں نے بار بار یہ دیکھا کہ یہی کوشش کی جاتی رہی کہ پابندی لگے یا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ سو آپ کا پوائنٹ یہ کہ یہ پابندی کے لیے نہیں کیا جارہا پابندی کے لیے پابندی کے لیے دیکھیں نا پابندی کے عزمات تو آپ لگا سکتے ہیں نا جیسے اب مریم نواز کا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پارٹی سپریم کورٹ نے بین کر دی سیمیٹی سیمن میں تھی کہ وہ بھٹو سب کے کہنے کے اوپر لیکن نیشنل محامی پارٹی پھر رہی حکومتوں میں بھی رہی بہت عرصہ تک رہی سیاسی جماعتیں ایسے تو نہیں ختم ہوتی آپ اس کا نام آٹھ پروری کو آپ میں دیکھا آپ نے نشان بھی لے لیا لوگوں کو ازاد کر لیا پھر لوگوں نے وہ ڈالے جس کو ڈالنے تھے لوگوں نے بتیسو کے تین ہزار کے قریب جو انڈیپینڈنڈ لوگ تھے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کو سب کو وہ ڈالے تو اس طرح سے تو لوگوں کے دلوں سے آپ نہیں نکال سکتے لوگوں کے جو ہوتے ہیں بلیفز ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹر اس طرح سے نہیں گیا ادندس اکاؤنٹر نہیں ہوتے بنگال آپ نے الازہ کر رہا ہو گیا اپنے ارکتوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ او فیو اس حوالے سے بھی آئے کیونکہ آپ تاریخ انصاف کبھی بڑے لمبے عرصے سے حصہ ہیں کہ ہاں بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل جس طرح آپ فواد چودی صاحب اور شیخ وقاس اکرم صاحب آپ نے سامنے اسی طرح کل راو فسن صاحب نے پرائم میں کہا کہ ہم کسی طرح سے بھی پرانے لوگوں کو ویلکم نہیں کہیں گے تو آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ او فیو ہے مجھے شوٹلی بتائیے گا فسن تو ایمپلوئی ہیں تو ان کی بات پر کیا کومنٹ کرنا ہے وہ تو پیسے ہیں پارٹی سے تو ان کی اپنی ایمپلوئیمنٹ خطرہ میں ہے شیخ وقاس اور فواد آپس میں کلاس میٹ بھی ہیں دوست بھی ہیں اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں پرانے لوگوں دیکھیں یہ پارٹی جو ہے یہ امران خان کی پارٹی باقی کوئی اس کے باقی سارے برابر ہیں تو فیصل جو پوائنٹ او ویو راو فسن لے کر آتے ہیں وہ امران خان کی ایمہ پر سامنے آتا ہے وہ کوئی خود سے بات نہیں کرتے نہیں نہیں بات ہوتی ہے نا مجھے پتا ہو کہ میری جگہ میری نوکری قطرے میں کوئی آدمی آئے گا پھر میں تو پیر خزار ہے آپ کی جگہ کوئی host ملدارہ ہو لیکن راو فسن صاحب یہ خطرہ بھی تو نہیں لیں گے نا کہ امران خان کا کوئی اور پوائنٹ او ویو اور وہ اپنے پاس سے آگے کوئی اور بات کر دیں وہ میڈیا کے سامنے وہی بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے کہی ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ راو فسن صاحب جو بات کرتے ہیں بعض باتوں آپس میں جوڑ بھی لیتے ہیں اب جن کی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے امران خان صاحب نے تو اس بات پر یہی کہا کہ جب میں آؤں گا میں فیصلہ کروں گا راو فسن صاحب نے بھی یہی کہا ہے لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ او ویو بھی دیا ٹھیک ہے جو صاحب کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ او ویو بھی دیا کہ پرانے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تو یہ ان کا پرسنل پوائنٹ او ویو ہے خان صاحب کا تو نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ امران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں جیسے ہم نے بھی بڑا عرشہ گزار ہے امران خان صاحب اور اس طرح کے بندے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پر نہیں آتے وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ باقی جو لوگ راو فسن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی حصہ نہیں ہے اور اس پر بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا جب امران خان جیل سے باہر آئیں گے وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے ہاں امران خان کا بھی یہی پوائنٹ او ویو ہے یہ تو بعد میں راو فسن کے بارے میں بھی بعد میں ہی آکے وہ ڈیسائیڈ کریں گے بلکل تو ابھی راو فسن نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا چلے جی بہت شکے فیصل آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اپنا پوائنٹ او ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ناظرین حالہ پاکستانی سیاست کی اور فواش عدید کا جو معاملہ ہے اس کے علاوہ دیگر پرانی کے عادت سے متعلق اس پہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے اور آج کی جو میٹنگ ہوگی اس میں بھی کچھ اپورٹ ڈیسیئنز ہی ہمارے سامنے آئیں گے پروگرام میں وقت تو ایک بریک شامل کرنے کا دیکھتے رہے سب کی سوچ ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بہت ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس لئے آپ لوگوں نے سنجیدہ ہو کے سننا ہے اور میں بھی سنجیدہ ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چین کے ساتھ گدھوں کی خال پر پاکستان کی اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اتنا بڑی لیول میں ہم ایکسپورٹ کرنے جارے جارے گدھوں کی خال کو اور جو سنید کی تجارت کمیٹی کے جلاس ہوا کل اس میں جو سیکیٹری تجارت ہے انہوں نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی اور بریفنگ میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ گدھے کی ایکسپورٹ پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں فارمنگ بھی کی جاتی ہے اور دنیا کے ستر ممالک ایسے ہیں ستر ممالک میں ہمارے ٹریڈ افسران تائیناتیں چنزانیا کی بات کی جائے اس کے علاوہ دیگر بلکل ہاں جی بلکل ایسی اس میں نئے ٹریڈ مشن کھولنے جا رہے ہیں جبکہ مشرکی یورپ میں بھی ہماری کورج کم تھی اس کو بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں سنگاپور کا ذکر ہوا مطلب کسی ایک معاملے پہ پاکستان ہمیں اگر سیریس لگتا ہے تو وہ گدھوں کی خال کو ایکسپورٹ کرنے میں لگتا ہے پاکستان بہت سیریس بلکل ممالک میں ہم دفاتر کھولنے جا رہے ہیں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے آپ نے اس کو ہلکا لیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ویتنام کی جانب سے جو سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ سے کہ ویتنام اسے پانچ ارب ڈالر سے زائد کمارا ہے تو پاکستان اس وجہ سے اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ گدھوں کی اب ایکسپورٹ سٹارٹ کی جائے لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے نمرا کہ گدھوں کی خالوں کی اگر ایکسپورٹ آپ کریں گے تو آپ اس کا گوشت کہاں پہ چھوڑیں گے گوشت بھی ایک سپورٹ ہوتا ہے بہت سوالیہ نشان ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں لاہور سے اور لاہور میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ نے صرف لاہور کے بیورو چیف کو کچھوڑی ہے کیونکہ لاہور اور گوشت کے سوال پوچھنے لگے سب سے پہلے تو گوڈ بارننگ صاحب کی سوچ میں ہم نے نمرا جزنا کہہ رہی ہے ہم نے موسٹ ریلیونٹ پرسن ہمارے پاس عمر دراز گوندلی تھے جن کو ہم نے بلایا سر یہ بتائیے کہ یہ میڈ کہاں پہ جاتا ہے اور کھالیں تو چلیں ہم چین کو بیجیں گے دیکھیں آپ ہر سال جب بجٹ کی ہم تکلیر سنتے ہیں تو قومی سبزی میں مدھا چلتا ہے کہ جو گدے ہیں اس میں اتعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں گدوں کی اتعداد میں بہت ہر سال اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک لیکن اسے میں اب حوصلہ افضاہ کمری بھی لی ہے کہ اگر گدے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہے کہ ہم ان کو باہر بیج سکتے ہیں تو اس سلسلے میں پہلے بھی ہم چین کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بجائے یہ ہے اس کی خال یہ چمڑا ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو اب ایک پر پھر گورنمنٹ اس کو جانے جاری ہے تو چلیں اگر آپ کو گدوں سے پیسے ملتے ہیں اور آپ اسے کمائی کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا گبھاتا ہے لیکن یہ بتائیں کہ جو میرا سوال تھا یہ گوش کدھر جاتا ہے پہلے تو تین چار سال پہلے ہمیں ڈیفرنٹ ہوتلز میں سے چھاپیں مارتے ہوئے فوڈ اٹھارٹی نظر آتی تھی نہیں 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 اصل دیکھیں یہ جو ہوتلز والا معاملہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ سی ڈرائنگ فیکٹ کیوں کر رہا ہم اللہ ماشاء اللہ بڑی ایماندار قسم کی قوم ہے وہ اس پہ نہیں لیکن یہاں بہت ساری چیزیں ہائپ کی بنیاد کے اوپر کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں ہیں میرا خیار ہے اس کے لیے جب گورنمنٹ کوئی بھی چیز کرتی ہے ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرتے تو اس کے ایک پروپر ایس او پی ہوتا ہے مثال کے طور کی اوپر اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ظاہر ہے وہ حلال گوشت نہیں ہے تو اگر وہ حلال گوشت نہیں ہے تو وہ اگر گورنمنٹ سے آپ کے پرمنٹ لیتے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہوگا آپ اٹھیں یا میں اٹھیں اور ہم کل کہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک پورا پروسیجر ہے تو گورنمنٹ کا کوئی نہ اس حوالے سے ایس او پی بھی ضرور ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے تاکہ اس کو میک شور کیا جائے اور عمر حسنین کی ناللیج کے لیے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ حسنین ہم لوگ صرف گدھوں کی خال کو ایکسپورٹ نہیں کرتے گدھوں کو ایکسپورٹ کرتے تو چین فار اگزامپل اگر وہ گدھے لے رہا تو جو زبا خالے وغیرہ ہیں اس طرف میں آ رہا لیکن مجھے پتا تھا کہ خالوں کا ذکر ہو رہا تو گوشت کو بھی الگ سے ذکر کیا جائے یہ نہیں ہم پورے کے پورے گدھے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہاں بالکل ہم اس کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی وہ خالے بھی الگ سے ہیں اچھا لیکن یہ بہت سارے ممالک میں اس پہ پابندی بھی ہے عمر پاکستان is the country جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ obviously animal rights وغیرہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں although چائنا اسے جیلیٹن بنا رہا ہے اور اس جیلیٹن کو بہت سارے important even nutrient کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں وہ چائنا ہے we can expect that لیکن پاکستان کا مجھے تھوڑا سا یہ تشویشناک لگتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں اس پہ کوئی تشویش لاکبالی بات نہیں ہے کہ زائر ایک چیز استعمال ہو رہی ہے اب ہم اس کو کچھ کر تو نہیں رہے چینے میں یہ تو نہیں بتایا ہم نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر آپ گوش دوسرا حلال گوش بھی تو آپ ایک سپورٹ لگتے ہیں تو اب مثال کے طور پر جانور کرتے ہیں یا تو ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ تو نے نہیں کیا اس میں میرا نہیں خیال اس کے اوپر ہمارا کوئی concern بنتا ہے یا مجھے اس پر کوئی concern نہیں ہے یہ چینج جانے اور دنیا جانے دنیا کو ان سے پوچھنا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں ہم تو زیر ایک چیز جب آپ اتنا نمبر بھی کئی Arab dollars بتا رہے ہیں تو پاکستان تو زیر ایک وہ کہے گا کہ ہمیں تو اگر اس میں سے وہ dollars کی صورت میں ہمیں کمارے ہمیں تو کمانا چاہیے سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ذکر ہوا عمر کے گدو کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں ذکر ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی نظر تمام تر آسپیکٹس میں ہوتی ہے پورے اور بھی جب سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یا پارلیمنٹ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ یا گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تمام سٹیکھولڈرز ان لوگوں کو بھی سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں ان کو آن باڈ لے کے کوئی نا کوئی ڈسکنٹ کے جاتے ہیں اور اس کے پروز اور کالز دیکھے جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم گدو کے حوالے سے سیریس ہیں اسی طرح اور پرادرکس کے حوالے سے کب سیریس ہوں گے اوہ نہیں ہم سیریس نہیں ہوگی چلے شکر ہے گدو کے حوالے سے اور عمر جو سٹینڈنگ کمیٹی میں جو باتچیت ہوئی کل اس میں بارٹر ٹریڈ کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہوا what do you think it is going to be a barter trade نہیں یہ مجھے ایکچول اب اس کا یہ بارٹر ٹریڈ ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے میں تو اوورال اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سمجھا آئیڈیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ایکسپورٹ کا آپ کو کیا لگتا ہے تخمینہ کچھ اگر آپ کو میں کہوں لگائیں بیٹھ کے اب یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کوئی ہماری ایکانومی میں بہتری آئے گی جیسے کچھ کنٹریز کا ہم نے ذکر کیا تھا ہستان آپ نے شیئر کیا کتنے عرب ڈالر تھا جو کمارے پانچ عرب ڈالر کے آس پاس ویتنام کمارے تھے اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی آئی ٹی سے جو ہے وہ اس سے ریمیٹنسز کمارے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اوپر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک اور ٹاپک کے حوالے سے جو کہ آپ بریب ہو رہے جو ٹک ٹاکرز ہیں انفلوینسرز ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ہائر کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے جانب سے اور اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کی پروموشنز ہو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں اور یہ بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اگر میں آپ لوگوں سے کہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے سکولز میں بیس ٹینڈر کی ایڈوکیشن دی جا رہی ہے جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے میں جب بھی لہور گیا ہوں میں نے اٹلیس وہاں پہ حکومت کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے چاہے وہ جیل روڈ والا یوٹرن ہو یا وہ حفیظ سینٹر والا یوٹرن ہو میں نے ہر وقت کسی کا چلان ہوتے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پبلک ٹرانسپورٹیشن میں جہاں لوگوں کو اوور چارج کیا گیا یعنی زیادہ قرائے لیا گیا حکومت نے انہوں کو واپس کیا ہے پیسہ یعنی یہ بہت کم سننے کو آتا ہے کہ حکومت واپس آپ کو پیسے دیتی ہو جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے مغیر پنجاب گورنمنٹ نے بھی بڑی اچھا ہے ایک کیمپین شروع کی اس کا نام ہے ستھرا پنجاب مبارک بات اتنا ملی اللہ صاحب اور کوئی اچھا کام کرنی ہے جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے میرا نام ہے سفا فیصل سیم پنجاب کی انیشیٹیف کے حالے سے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور پہنچیں گی بھی اور ایک انفویشن میرے پاس بھی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کسان کاٹ مہیا کیے جائیں گے جن کے تحت کسانوں کو انٹرسٹ فری کرزے دیے جائیں گے ٹریکٹر، سپر سیٹس اور تھریشر دیے جائیں گے جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے مریم نواز has launched a کسان package worth 64 عرب جس میں پانچ لاکھ خامرز کو کسان ڈرچ دیے جائیں گے all across پاکستان تاکہ وہ حاصل کر سکیں انٹرسٹ فری لوڈ جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے مریم نواز has just launched Punjab Women Protection Authority under which countless safe girls hostels are being made and the police is instructed to give special security and protocol to these places جو بھی آج کل بنایا گیا ویڈیو اس کی انہوں نے پیسے لیا ہے اگر آپ نے کام اچھا گیا ہے تو آپ کو بھی پرموشنی کی ضرورت ہی ہے چلے جی جو بھی آج کل ویڈیو بٹھائے گا اس نے اس کے پیسے لیا ہے کچھ ہی نام یہ جو آپ نے آپ کے ویڈیوز دکھائیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں اب اسے بہت زیادہ بڑے لیول کی لوگ بھی ہیں اور دیگر ٹک ٹاکرز وغیرہ بھی ہیں جن کو پیسے ادا کیا گیا ہے اور ان سے پیڈ جو ہے یہ ایڈز وغیرہ کروائے جا رہے ہیں سی ایم کے پرموشن کے لیے عمر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس پرموشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اگر آپ کا کام ٹھیک ہو تو اچھا اس میں دو تین باتیں ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں زیادہ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ پیڈ پرموشن ہے یا نہیں ہے انہیں پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے نمبر وار انہیں کلیریٹی ہی لے کے آنی چاہیے نمبر ٹو میں آپ کو یہ ایکچھل نمبر دے سکتا ہوں کہ جو سو دن کی گورنٹ کی کارکتلی ہے اس کے پر گورنٹ نے اچھے خاصے پیسے فرچ کر رہی ہے گورنٹ تقریباً چون سکھ کروڑ روپے کے قریب بجٹ ہے گورنٹ کا جس میں اٹیگی بھی شامل ہے عمر جو ہم لوگ انہیں بھی ریسرچ کیس پہ یہ پیڈ پرموشن ہی ہیں اور یہ ایکٹرز وغیرہ جو ان کا کام ایکٹنگ کرنا ہے سی ایمز کو آکے پرموٹ نہیں کرنا سو یہ حقائق ہمارے سامنے ہی ہیں یہ عبرار جو ہم نے آپ کو دکھا ہے عبرار ولوگر ہیں پوری دنیا اس وقت ہی گھوم چکے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی ریسرچ کے بعد ہی یہ بات کیے کہ جو بھی اس وقت ویڈیوز بن رہی ہیں وہ پیسے دے کے بن رہی ہیں ابھی اس پہ اپنا تجزیہ دیجئے گا نمرا میں اس میں اس کو ڈینائے نہیں کر رہا لیکن چونکہ آپ کے پاس بھی کوئی اس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو میں اس لیے یہ آپ کی ازمشن کو یہ نہیں کہہ رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ از اپ ڈس مومنٹ کو ڈاکومنٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہ ان کا بھی خیال حسنکر کو اپروچ کیا گیا اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھے آفر کی گئی ہے تو انہوں نے کہا جو بھی ویڈیو بنائے گا انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ڈاکومنٹ ہے یا یہ انہوں نے تنے پیسے لیے گر ہے تو وہ بتا دیں میں آپ کو ایک چل نمبر بتا سکتا ہوں وہ نمبر یہ ہے کہ چونسٹھ کروڑ پیا گورنمنٹ نے رکھا اس کے لیے ایڈوٹیزمنٹ کے لیے یا سو دلوں کی جو پرموشن ہے اس کے لیے اس چونسٹھ کروڑ میں سے جو بتیس کروڑ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہے اور اس میں سے دس کروڑ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے اور ڈیجنل میڈیا کے لیے بارہ کروڑ روپیا ہے ساندھے بارہ کروڑ اس کو کہہ لیجئے اس کے لیے دس کروڑ ہے اس کا مطلب ہے آخری دس کروڑ کس کب بتایا آپ نے امار دس کروڑ بتا رو جو ڈیجنل سٹریمر ہوتے ہیں جو آخر میں آپ کو ناہور میں چاہیں گے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ اس کے اوپر گورنمنٹ مجموعی طور پر چونسک کروڑ کا بجٹ بول لگا تو رہے ہیں اور اس کی بھرپور ہم نے دیکھا تشیر ہو رہی ہے اب رہی بات کہ کیا اس کی ضرورت پڑتی ہے یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اصل بات یہ ہے کہ سوال یہ آنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے فضانے سے جب لوگ بجلی کے بل دینے سے مجبور ہوں کھانے پینے سے مجبور ہوں اور ایسے میں اگر آپ اتنا بڑا بجٹ لگا رہے ہیں تو ایک سوال تو بارن اٹھے گا تنقیل بھی آپ کے اوپر ہوگی کہ آپ یہ کیا کریں دوسرا اگر مریم نواز کی تصویریں لگا کے آپ کریں گے لوگ کے بھی سوال اٹھائیں گے کہ آپ انجاب گورنمنٹ کی کارکتگی دکھا رہے ہیں یا مریم نواز کی پرموشن دکھا رہے ہیں پھر ایک اور سوال یہ ہے جب کام ہو رہا ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر اور لوگوں کی لائف فندر کوئی میجر قسم کا چینج آ رہا ہوتا ہے تو انہیں خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پرموشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو یا گورنمنٹ کی خیال یہ ہے کہ دیکھئے جب گورنمنٹ کارک کرتی ہے تو لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے ایک طرح سے یہ اویرنس بھی ہوتی ہے ہم نے کل سے جب وہ آت اس کو پر گورنمنٹ کی ٹیک لی کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا مقصد ہم کہا دیکھیں اگر ہم ٹیٹر سکین دے رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر شامل ہو اب زیادہ ہے کہ ہم صرف ٹی وی کو پر نہیں رہ سکتے ہم صرف اخبار کو پر نہیں رہ سکتے اب میڈیمز چینج ہو گئے ہیں لوگوں تک جو اکسیس کے ٹول ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں تو اگر ہم اویرنس دے رہے ہیں تو اس اویرنس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کسی ٹیٹر ہسپٹل سے تو اس سے کیا کا بات ہے یہ گورنمنٹ کی رہے ہیں مریم نواز خود ہی فلور پر کھڑے ہو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ ٹک ٹاکر کہتے ہیں ٹک ٹاک بنانے پر بھی محنت لگتی ہے تو سوال یہاں پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کو یہ محنت کیوں کرنے کی ضرورت پڑی ہے جب آپ کے ہی عوام بھوکے مرے اور آپ کروڑوں روپے یہاں پہ اس محنت پہ لگا رہی ہیں بجائے اس کے کہ آپ وہ عوام پہ لگا دیں وہ اپنے کروڑوں روپے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹ کان کر رہی ہوتے ہیں تو کام خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ سو دنوں کی کارگردگی کو چھوڑ دی رہے تو کیا خیبر پکونکھا کی گورنمنٹ کے اندر ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی ہو رہی ہے کیسے ان کی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہو رہی ہو رہی یہ ہر جگہ ہو رہی ہے اس میں کوئی بات اس میں وہ نئی چیز نہیں ہے ہاں اس بار انہوں نے یہ صرف ضرور کیا جس کی وجہ سے ذرا اس کی ہائل بھی کریٹ ہوئی ہے اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو انگیج کرنا ہے یا جو کہ ازمشن یہی ہے اور جو دیجسل میڈیا سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جب وہ اس کے اوپر آئے ہیں تو پھر سوال اٹھا ہے ورنہ تو آپ جانتے ہیں اخبارات میں استعارات چپتے ہیں ٹی وی کو پر استعارات چلتے ہیں اور یہ تمام گورنمنٹ کرتی ہیں اور گورنمنٹس کہتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے تو ہم ان کو کیسے بتائیں گے ہم نے کام کیا ہے تو ہم یہی کام کریں گے اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف جب سبسیڈیرز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم عوام کو سبسیڈیرز نہیں دے سکتے بڑا بوجھ ہے گورنمنٹ کے خزانے میں لیکن جس طرح کی وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مریم نواز کی وہ ویڈیو گرافر ان کی ویڈیو بنا رہا تھا وہ تو کسی فلم کی شوٹنگ لگ رہی تھی اور آپ دیکھئے بیروکریٹس کے گھر بن رہے ہیں پھر کمیشنر آفیس رنویٹ ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں مراہت ان کو مل رہی ہیں کمیشنر آفیس کے لیے ہزتے ہیں چاریس کروڑوں پر لیکن انفرچنیٹ ہے کہ عوام کی دفعہ جو ہے وہ سبسیڈیز بھی ختم ہو جاتی ہیں پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں میں نے رات بھی یہ ایک پروگرام میں بات کی ہے جو آپٹکس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپٹکس اس لیے ٹھیک نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کی درخواہ 35,000 ہو یا 30,000 ہو جب وہ اپنا بل پے نہیں کر پاتا جب اس کو ایسی خبریں ملتی ہیں تو ظاہر ہے وہ کیا سوچے گا کہ اس کمیشنر آفیس سے اس کا کیا لینا دینا ہے وہ کمیشنر آفیس کے لیے تو کبھی عام آدمی کے لیے شاید دروازہ بھی کھلتا نہیں ہوگا یا جو کمیشنر صاحبہ وہ آبیلیبل بھی نہیں ہوں گے پھر آپ جو ان کے لیے گھر بنانے ہیں شاید وہ ان کو جو آپ لگزریز دے رہے ہیں لیکن وہ بچارہ جو اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا پا رہا جو کھا بھی نہیں سکتا بچوں کو سکول کالیجز میں داخل نہیں کروا سکتا جب وہ ایسی خبریں سنتا ہے تو اس کو کیا جواب دیا جائے کہ دیکھو یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہے یہ ملک ان الیٹس کے لیے ہے جس میں آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور جو لیمین عام آدمی ہیں وہ بچارہ کیا کرے گا وہ صرف ٹیکسس پہ کرے گا اور ٹیکسس اس لیے پہ کرے گا کہ آپ یہ سب کریں تو یہ سوال بیلڈ ہے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر کھل کے آنا چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں ہم کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم دکھائیں گے اس لیے یہ کوئی اس کو جسری فائبل قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے لوگ اصل میں اس میں بہت مشکل کے اندر ہیں بجلی کے بلچے طرح سے آئے ہیں گیس کے بلچے طرح سے آئے ہیں لوگوں کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان کے اوپر ٹیکسس کی آپ نے بھرمار کر دی ہے تو یہ ایسے میں پھر لوگ جو ہیں وہ سوال ضرور کرتے ہیں اور ان کے سوال بالکل جائز ہیں اور عمر جو ابھی حسنین نے بات کیا نا کمیشنر آفیس وہ ناظرین کے لیے تو میں شیئر کرتی چلو پھر میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی انفرمیشن ہے تو ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں پلیز کمیشنر آفیس کے لیے ناظرین پنجاب گورنمنٹ نے چالیس کروڑ اوپے جو ہے وہ اس کا منظور ہوا ہے اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ چالیس کروڑ اوپے کے یا ایک دفتر بنانے کی کیا ہی ضرورت پڑ گئی یا تو وہ بن رہا ہے رینویٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے میں ایک تو یہ بھی بتائیں اور ساتھ ہی دوسری خبر ہمارے پاس یہ بھی آئی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ہی کچھ جو ایڈوائزرز ہیں اور جو کچھ محتصف بغیرہ ہیں ان کے لیے آئی فون 15 لیے گئے ہیں جس کے لیے ستر کروڑ ہے یا اس طرح کی کوئی اماؤنٹ ہے ستر کروڑ ہے یا لاکھ پلیز یہ بھی مجھے کلیریفائی کیجئے گا نہیں یہ کمیشتر آفیس والا معاملہ الگ ہے کمیشتر آفیس جی دو سٹوریز ہیں بالکل کمیشتر آفیس کے لیے وہ الیک سے بجٹ رکھا گیا ہے اور وہ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آگئی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ٹھیک سٹھی نہیں ہے جب آپ اتنے کروڑ روپیا صرف ایک دفتر کے اوپر لگا دیں گے پھر وہ دفتر بھی کوئی ایسے دفتر نہیں ہے جہاں پہ ہم کہیں گے جناب دیکھیں لوگوں کو ہر وقت ریلیف ملنا ہے ان دفتروں سے اگر آپ لوگوں سے معلومات دیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں کو داخل بھی وہاں پہ ہونے نہیں دیتا یہ سوال ہے دوسرا اصل میں ہوا یہ کہ محسن نکوی صاحب کے دور کے در پنجاب کے جو افسران ہیں ان کو ایک بڑی پوش قسم کی سوسائیٹی کے اندر ان کے گھر جو ہیں کوئیس اکیس سے قریب گھر تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا بجٹ رکھا گیا اور وہ گھر جو تھے تقریباً دو عرب سے زائد کا بجٹ اس کے لیے ہے اور اب ان کے اوپر تعمیر شروع ہو گئی ہے کل پنجاب گمہر نے اس کے اوپر کہا جیس کی جو ٹوٹل لاغت ہے وہ سولہ سو چوالیس میلین ہے اور لیکن اس کے جو جو اخراجات ہے وہ پانچ سو ایک میلین ہے لیکن ہم نے صرف اس کے لیے بیس کروڑ رکھے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کمیسٹر آفس کی تعمیر ہو ان افسران کے گھروں کی تعمیر ہو اور وہ لغیری قسم کے گھر ہے اگر آپ دیکھنا بیس اکیس گھروں کے اوپر آپ دو عرب روپیہ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قسم کا وہ بجٹ ان کے لیے آپ نے مختص کیا ہے پھر یہ ساری چیزیں ہیں یہ اچھی امپریشن اس ساری صورت کے حال میں نہیں چھوڑ رہی جب لوگ بیچارے بہت مشکل کے اندر ہیں تو پھر سوالات اٹھیں گے پھر لوگوں کا غصہ بھی آئے گا اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اسے جو اوورال گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ یہ بھی بتاؤں کہ اگر یہ سارے اس طرح سے چلتا رہا تو لوگ اس کا بھی ویٹ نہیں کریں گے کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کال دیا ہے کہ نہیں دی لوگ خود سرکوں کے پر ہوں گے کیونکہ وہ بہت تنگ ہیں وہ بہت مضبور ہیں سرکتے ہیں بہت بہت شکریہ عمر تینکیو بہت مجھو جائنی کا سمائے ساتھ موجود تھے عمر کوندل جو کہ ہمارے بیورو چیف تھے گدوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی پھر پنجاب گورنمنٹ کے ایکسپینڈیشنز کے حوالے سے بھی بات رہی اور بہت ڈیٹیل میں انہوں نے انیلیسیز کیا اور یہ جو خبریں ہیں یہ بڑی تشویش ناکیں کہ ایک طرف اگر آپ چونسٹھ کروڑ پہ بجٹ ہے آپ کا جو آپ کی پروموشنز پہ لگے گا اور چالیس کروڑ پہ آپ کمیشنر آفیس کی رنویشن پہ لگائیں گے میں نے سوال پوچھا تھا سوریز پہ ایڈ کرتی چلوں کہ وہ ستر لاکھ کی اماؤنٹ ہے جو کہ صرف کچھ افسران کے آئی فون 15 آپ لوگوں نے لیے مطلب کیا ہی ضرورت پڑ گیا آئی فون 15 کی ان کے انڈروائیڈ پہ کیوں نہیں چل سکتا کیا ان کے پاس پہلے سے سیل فونز موجود نہیں تھے کیا وہ دس بیس ہزار کے فون پہ کام نہیں کر سکتا اگر وہ کرنا چاہے نمرا اور یہ بڑی تشویش ناک صورتحالے خواتین اوزاد یہاں پر وقت تو اچھا آتا ہے ایک شورٹ سی کمیشن بریک اپ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں stay with us welcome back everybody ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں خبر شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ خیبر پختونخواہ سے یہ افسوسنا خبر تھی کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں جو جرنیلسٹ ہے خلیل جبران ان کا قتل ہوا تھا اور قتل کے جو کچھ آپ کو اگر اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کرتی چلو لنڈی کوتل کے علاقے مزرینہ میں نامعلوم افراد نے یہ فائرنگ کی تھی اور پریس کلپ کے جو صدر ہیں خلیل جبران جو پشاور کے یا آپ کہہ سکتے ہیں لنڈی کوتل پریس کلپ کے سابق صدر خلیل جبران کو پھر قتل کر دیا گیا تھا اور گھر جا رہے تھے اس وقت یہ ان کے کچھ فاصلے پر کار خراب ہوئی اور اسی دوران کار میں سوار ملزمان نے خلیل جبران کو گاڑی سے اتار کر گولیا ماری تھی اور فرار ہو گئے لیکن اس پہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے وہ خبر جہاں اس کے حوالے سے نبرا یہ ہے کہ اب ایک تو ان کا قتل ہو گیا یہ تو بیکگراؤن ہم نے شیئر کیا وہ ہم نے پرام بھی کیا تھا لیکن اب ان کی فیملی کو بھی دمکیاں مل رہی ہیں یہ کوئیٹ انفارچنیٹ ہے کہ صافی خود تو سیو نہیں ہے ہمارے ملک میں لیکن اب ان کی فیملیز تک بھی معاملات جانا شروع ہو چکے ہیں فیملی کو دمکیاں ملنا ایک تو وہ غم میں ہیں خلیل جبران کے اور اس کے بعد ان کو دمکیاں بھی مل رہی ہیں دمکی بھی مل رہی ہیں بلکل ایسے یہ ہے جی عرشد ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پشاور پریس کلپ سے عرشد صاحب اسلام علیکم تو علیکم سلام عرشد صاحب سب سے پہلے تمہیں چاہوں گی پلیز ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کیس کے حوالے سے خلیل جبران صاحب کے قتل کو بھی کافی دن ہو چکے ہیں ابھی تک کیس میں کیا پیش رفت ہے کیونکہ جو کل خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ انتہائی افسوس نہ کہ ان کی فیملی کو بھی اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی بیٹیاں تک سیف نہیں ہیں بہت شکریہ جی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ خیبر پرتنخواہ کے مختلف علاقے جو ہیں اس وقت یہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں نیفرنٹ ٹررس گروپس جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اب جو ان کا علاقہ ہے لینڈی کوتل کا یہاں پر بھی ایک گروپ موجود ہے اور وہ مختلف کاروائیاں کرتا رہتا ہے سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور یہ چونکہ ایک رات کے وقت یہ گیگز وہاں پہ ڈینر تھا اور پھر واپس آ رہے تھے گاری میں ان کو روکا گیا اور پھر ان پر موٹر سائیکل پہ سوار دو لوگوں نے ان کو باہر نکال کے پاہر کر کے ان کو شہید کر دیا اب صورتحال ایسی ہے کہ ان کی فیملی کو بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی تھرٹس آ رہی ہیں تو یہ صورتحال ایک عمومی بھی یہاں خیبر پختنخواہ میں ہے کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی ایک کامران دعوی جنرلیستہ اس کو بھی شہید کیا گیا یہ بھی ایک دو مہنے ہوئے ہیں اس کو تو اس قسم کی دمکیاں اور یہ سلسلہ تو چل رہا ہے اب بھی یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کمہ شیخ آتا کہ پہلے تو اس کی انکواری کر کی جائے اور اس کے جو ملزمان ہے اس کو ارسٹ کیا جائے اب پولیس کا یہ موقف ہے کہ چونکہ پولیس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے پورے پاکستان میں پولیس کو روک رکھا ہے کہ وہ تیلی فون کرتا ہے اچھے دزیز صاحب سوری میں انٹرپ کروں گا لیکن ہمیں یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ ان کی فیملی کو بھی اب دمکایا جا رہا ہے تو یہ کتنا انفارچونیٹ ہے اور اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کوئی آپ نے وقام بالا سے رابطہ کیا جی بالکل ہمارا رابطہ ہے اور پولیس وقام کو بتایا گیا ہے کہ ان کی فیملی کو تحفظ برام کیا جائے اس حوالے سے ڈی پی او جو ہیں خیبر کے ان کو بتا دیا جیا ہے تاکہ وہ ان کی سیکیرورٹی کا بندوبست کریں اور اگر وہاں پہ کوئی شو ہو تو اس کی فیملی کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے ہم نے ریکویسٹ آلڈی کر چکے ہیں ارشد صاحب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اگر یہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں چلے وہ تو کاتل کا جو بھی قتل کرنے والے اس والے گروپ کی طرف سے ان کو مل رہی ہیں ان کی فیملی کو لیکن پولیس کے اگر دوسری ان پہ دیکھیں وہاں سے ابھی تک کانونی اعتبار سے کہاں تک کوئی پیش آفت ہوئی ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو مینولی جو وہاں پہ انکواری ہوتی ہے تحقیقات ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں ان کے ساتھ جو ساتھی تھا وکیل ایک داری میں اس سے تحقیقات جاری ہیں ساتھ ساتھ پولیس کو کوئی ڈیٹا چاہیے ڈیٹا جو ہے وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ دیا ہے کہ آپ ٹیلی فون کا سی ڈی آر اس کی جو دیگر آپ نے کرتے ہیں نمبر آپ کو چاہیے ایک وہ نہیں مل رہے تو جب تک پولیس کو ٹیلی فون کا ڈیٹا نہیں ملے گا کہ کیا کسی نے ان کو کال کی تھی اور پھر کال کے بعد اس کا پورا ایک ڈیٹا ہو کہ کس سے رابطے میں تھے کون کو رنگے کر رہے تھے تو تب تک وہ ٹریس کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو امید ہے کہ پولیس عدالت کے تھو یہ پرمیشن لے گی اور سر جو کپنی ہے وہاں سے ریکارڈ نکلے گا تاکہ اس کا جو جو ٹیگنگ ہوتی ہے جو فینسنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کے بغیر نممکن ہے کہ وہاں پہ اس کا کون سے لوگ موجود تھے تو پولیس کو اس حوالے سے مشکلات ہیں لیکن میرا شحال میں کہ ایسے حصولی طور پر سر پولیس پولیس کو اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ دارہ جو انصاف فرام کرتے ہیں اور جس طرح بتا رہے ہیں اس طرح تو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس ہماری پتہ نہیں جیسے کوئی اٹھاروی صدی میں رہ رہی ہے اچھا خیر یہ بھی بتائیے گا سی ایم صاحب کچھ ایکٹر میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام ایجنسیوں کو آئی سائی ایم آئی سپیشل برانچ پولیس سی ٹی ٹی سب کو روک رکھا ہے کہ وہ ٹیلی فون کا ڈیٹا نہیں لے سکتے کسی بھی کمپنی سے یہ تو اگر آپ کریں گے تو آپ کو ٹیلی فون کا ڈیٹا بڑی آسانی سے مل سکتے اس میں کیوں روکا گیا ہے اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے کہ وہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اللیگلی جیسے مختلف آپ نے رکھا پرائی میسٹر کی ویڈیو آگئی ریکارڈنگ آگئی آڈیو اسی طرح جزوں کی ریکارڈنگ جا رہی تھی تو آئی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے روک دیا ہے کسی بھی جنسی کو کوئی بھی ڈیٹا نہیں لے سکتا ہے اس وقت جی اس وقت نہیں لے سکتے ہم نے یہی کہا کہ آئی ایسی کو بھی اپنا اس پر فیصلے پر نظر سانی کرنے چاہیے کیونکہ یہ کیسز ایسے جہاں پہ ریکارڈنگ کی ضرورت ہے جہاں پہ ضرورت ہے یہاں پہ کوئی ایکسپشن ہونی چاہیے سی ایم صاحب کا رول بھی جلدی سے بتائیے گا ابھی تک وہ متحرک ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ اس پر کار روائی ہونی چاہیے نہیں میں نہیں خیال سی ہم صاحب کوئی اتنا انٹرسٹ ہے وہ اپنے ان کے اپنے پرگام بہت زیادہ ہیں وہ اس کے بعد بھول جاتے ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں اکثر ان کے اب جلسے چھے پھر ان کا ایک جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ اس میں مشروف ہوتے ہیں سارے دن اپنی میٹنگز کرتے ہیں پھر اسلام آباد میں رہتے ہیں مرک حال میں کہ ان کی اس طرح کوئی اس کی سوالے سے سارشد عزیز ملک صاحب میں ساتھ موجود جو کہ پریس کلپ کے پریزیڈنٹ بھی بشاور پریس کلپ کے اور خلیل جبران صاحب کے حوالے سے ان سے گفتگوی دعا ہے کہ خلیل جبران صاحب کو اور ان کی فیملی کو جلد انصاف ملے یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک شورٹ سی کمرشل بریک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں سٹے ویڈے ہمارا مقصد وہ ویڈیو شیئر کرنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے جو بلز وغیرہ ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ آج کی ہماری یہ جو پروگرام ہے اس سیگمنٹ میں ہم وہ شیئر کر سکے کر سکے اور پھر اس پر ڈسکشن کر سکیں کہ کسی شخص کا کتنا بل بنتا ہے اس نے کتنے یونٹس یوز کی اور اس کو کتنا ٹیکس ادا کر کے وہ بل کتنا زیادہ ہے افسوس کے ساتھ ہسنین ہمارے جو وہ کومنٹس ہیں وہ عوام کیونکہ شاید اتنے غصے ہیں مجھے لگتا ہسنین کہ گورنمنٹ سے وہ اتنے ناراض ہیں کہ زیادہ تر ابیوزف کومنٹس ہی ہمارے سامنے ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹی وی پہ چلا بھی نہیں سکتے ایک بہرال کومنٹ جو ہے وہ اس وقت ہم شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم اس وقت سکرین پہ شیئر کر بھی رہے لیکن دیکھیں یہ مدب کتنا افسوس نہ آکے ہستے ہیں کہ عوام اتنے تنگ ہیں کہ وہ موریلیٹی رسپانس تو بہت زیادہ آیا لیکن وہ ایسا رسپانس ہے ہے کہ مازد کے ساتھ ہم چلا نہیں سکتے اور ہم جو اس پرام میں نمرا اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ عوام اس وقت بہت ہی زیادہ ستائی ہوئی ہے اس کا اظہار کل ہم نے عوام کے کومنٹس سے ان کی ویڈیو سے بلکہ اس پر جو میسیجز آئے ہیں ان سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ناراض ہے اور پھر ایک اور بات یہ بھی کہ ان کا شاید یہ غصہ جائز بھی ہے کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ لیڈرز تو ان کے کچھ اور بیانات ہوتے ہیں گورمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے کچھ اور بیانات ہوتے ہیں اور جب یہ الیکشن کیمپین رن کر رہے تھے تب ان کے کچھ اور بیانات ہوتے ہیں اس لیے آج ہم نے کچھ بیانات انہی لیڈرز کے کمپائل کی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابھی جو اس سال کے انتخابات ہوئے وہ کیمپین کے دوران یہ سب کیا کہہ رہے تھے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگا ان کو مفت بجلی ملا کریں میں آپ کو انشاءاللہ تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تین سو یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پانچی کو کمیاب کریں آپ کے گھر میں تین سو یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا اس کا سارے کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی ایک روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی جی تو دو سو یونٹ بجلی فری آپ کو ملے گی تین سو یونٹ بجلی فری آپ کو ملے گی لیکن اب یہی لوگ ہیں جو کہ بات ہی نہیں کر رہے اور یہ ہمیں مجبورییں بتا رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے ہم ملک کو بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں اور اس سے پہلے جس طرح ہم نے سیگمنٹ میں نمرا بات کی تھی کہ کروڑوں پہ ان کی اپنی ایاشیوں پہ لگتے ہیں لیکن عوام کے لیے بجلی کا بل ہو گیا گیس کا بل ہو گیا مہنگائی ہو گئی اس پہ یہ لوگ بالکل کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو وعدے ہیں ان کے نمرا کہ تین سو یونٹ دو سو یونٹ چار سو یونٹ یہ سب جھوٹے وعدے ہیں اب عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صرف election campaign کے لیے ہوتے ہیں اور یہی کچھ جو ہماری ستائیوے عوام ہیں پچیس کروڑ عوام ظاہر ہے وہ سب کے سب تو ہم ان کے سوٹس لی لے سکتے ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے ہم لوگوں نے سوٹس لیا آپ لوگوں کو ان کی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے ایک بزرگ خاتون نے پہلے ان کا سوٹس سنتے کہ وہ کیا کہتی ہیں بہت حالات خراب ہیں لوگوں کے اور جس طرح یہ بزرگ خاتون اپنے جذبات بتا رہی تھی نمرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اب اس ملکی اشرافیہ کو وہ دیکھنے بھی ہوں گے سمجھنے بھی ہوں گے اور اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا اگر اشرافیہ سمجھ لیتی تھی یہ حالات نہ ہو گیا بہت زیادہ خرابییں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک ریڈی بان ہے جو کہ کلے وغیرہ لگاتے ہیں بنانا بیجتا ہے تو اس کے 65000 روپے اس کا بل آگیا وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو بل کی کہانی یہ بجلی کے بل کا حالات ہیں پہلے بزرگ خاتون اس کے بعد کلے والے اور یہ تو سیدھا سیدھا میاں صاحب کو گزارشات کرتے ہوئے نظر آئے جس طرح انہوں نے گزارشات کی ہم بالکل اس طرح نہیں کر سکتے لیکن الٹی میٹلی نمرا بات تو پرائم نیسٹر پہ ہی آتی ہے اور یہ بہی گورنمنٹ ہے نون لیکی ان کی ریڑ کی ہڈی ہے جو کہتے تھے کہ بجلی مہنگی ہوگی تو سمجھ لو پرائم نیسٹر چور ہے وہ بھی سوٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں اچھا یہ بھی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تاجران ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں تاجران نہیں ہیں جب تک ہم نہیں ہو سکتے لیکن وہ تاجران کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے تاجران کے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کسی نے وولڈ نہیں دیا لیکن آپ پھر بھی سیلیکٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کو جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ اتنے آپ کی جو پچھلی ٹھارا مگی گورنمنٹ تھی اس کے اندر تاجروں کا خون پی لیا آپ نے آپ کو پندرہ سے بیس سیٹے ملی ہیں پھر بھی آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں ہمیں کوئی طراز نہیں ہے آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے پلیس آگے تو کام کریں آپ وہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے لیکن جو ہم نے سنا ہے کہ آپ ٹھارا یا بیس ایم اینس کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم ہیں لیکن اگر آپ بن گئے ہیں تو آپ ایسا کام کریں کہ ہم یہی کے کہ آپ دو تائکسریہ سے آئے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ریٹ کم چاہیے پلیس جو مزیراعظم نواز شریف صاحب انگلنڈ میں بیٹھ کے کہتے تھے جب دور پہ یونٹ بڑھتا تھا تو میرا جل کو تکلیف ہو رہی ہے اب تو وہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی بیٹی وزیراعظم پنجاب ہے تو اب میاں نواز شریف صاحب چھوٹے بھائی کو ڈانتے ہیں شباز شریف صاحب ایک گورنمنٹ میں منارے پاکستان میں یہ پکھا چلتے تھے مر گیا مر گیا اور بھائی اب تو بہت گرمی ہے میاں صاحب اب آپ کو کیا ہوگیا ہے میاں صاحب آپ جنیٹر فونڈ کر سکتے ہیں یہ تاجر نہیں کر سکتے برائے میربانی میاں صاحب کچھ سوچے کچھ سوچے ایسا نہ ہو کہ ہم حدے پار کر دے میں یہ ایک بات گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اس سے سارے تاجر برادری اور جو عام پبلک ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے یہ حالات ہیں آپ نے ریڈی بان کی بھی باتیں سنی آپ نے ایک بزرگ خاتون کی بھی باتیں سنی پھر جو ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے نیچے جو کومنٹس آئے ہیں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مازد ہم چلا نہیں سکتے اور پھر بزنس کمیونٹی جو نمرا یہ سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بڑی قریبی کمیونٹی ہے بزنس کو یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی تلبلا اٹھیں اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شکیل احمد سینئر رپورٹر ہیں اسی بیٹ کو کور بھی کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ شکیل صاحب اسلام علیکم پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلز آ رہے ہیں یہ اوور بلنگ جو رہی ہے اس کو اگر کچھ آپ آسان الفاظ میں ایکسپلین کر سکیں کہ یہ بل اصل میں ہوتا کتن ہے اور اس پر کتنے فیسر ٹیکس آئید کیا جاتے وہ ٹیکسز کس کس اقسام کے ہوتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں جی بہت شکریہ جو پاور سیکٹر ہے بیسیکلی بھی وہ وائبل نہیں رہا اسی طرح جیسے پاکستان میں اب رہنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا اور بھاگنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ اب جو انٹرنیشنل ٹریول ٹکٹس ہیں ان پر بھی حکمہ نے ٹیکس لگا دیا نے بجٹ کے اندر تو بجلی سیکٹر کے اگر ہم بات کریں تو یہ مختلف حکمتوں کی ناہلی ہے مس منجمنٹ ہے غلط پالیسی ہیں جن کا خمیازہ عوام آج بھگت رہے ہیں تمام ڈسکولز خسارے میں ہیں اور وہ خسارہ عوام کی جیبوں سے پورا کیا جا رہا ہے اور جو غریب عوام ہیں ان پر انتہائی زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے پاور سیکٹر کے اندر بجلی کے جو بل ہیں عوام کو جو آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں ایک بل کے اوپر حکومت نے انیس مختلف اقسام کے ٹیکسز منشن کی ہو گئے ہیں انیس قسم کے جی چھے سے ساتھ ایسے ٹیکسز ہیں جو بیق وقت عوام سے وصول بھی کیا جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں دو سو یونٹ سے کم اگر کسی نے بجلی استعمال کی ہے ابھی آپ نے کچھ بیانہ سنائے کہ دو سو یونٹ تک فری بجلی دیں گے تین سو یونٹ تک فری دیں گے لیکن اگر دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کی ہے ایک سو چھانوے یونٹ کا اگر بل ہے تو وہ تین ہزار چوبیس روپے ہے لیکن جو ہی دو سو یونٹ سے اوپر آپ کراس کرتے ہیں تو اس کا بل کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دو سو اٹھ سٹھ یونٹ کا بل جو ہے وہ گیارہ ہزار تین سو پچاسی تک پہنچ جاتا ہے یعنی بہتہ یونٹ اوپر آپ نے اگر استعمال کی ہیں تو اس کا آٹھ ہزار تین سو اکیاسی روپے اضافی بل ادا کرنا پڑے گا اچھا اب اس میں گیارہ ہزار تین سو پچاسی اگر اریجنل بل ہے تو اس میں سات ہزار دو سو تیہتر بجلی کی قیمت ہے پھر چار ہزار روپے سے زیادہ کے ٹیکسز ہیں ٹیکسز کون سے حکومت لے رہی ہے اگر آئی ایس کو کی بات کریں اسلامباد الیکٹر سپلائی کمپنی تو اس میں فیول پرائس ایڈیسمنٹ ہے پھر ایف سی سرچارج ہے پھر سیمائی ٹیرف ایڈیسمنٹ ہے پھر ٹی وی کی فیس بھی عوام سے 35 روپے وصول کی جاتی ہے آج کے دور میں پی ٹی وی کی شاید دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو کوئی لیکن فیس ٹیکس جو ہے وہ عوام ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی ایس ٹی ہے پھر جی ایس ٹی آن فیول پرائس ایڈیسمنٹ ہے اس کے علاوہ فاضل ٹیکسز ہیں فردر ٹیکسز ہیں نیلم جیلم سرچارج ہے چار قسم کے تو سیلز ٹیکس ہیں شاکر صاحب مجھے یہ پریسائسلی بتائیے گا کہ یہ جو دو سو یونٹ والا معاملہ ہے یہ خبر کچھ ایسی بھی آ رہی ہے کہ لیسکو نے جن جو بھی آپ کے ساریف تھے لیسکو کے انہوں نے اگر اویل نہیں کیے دو سو یونٹ سے کم ہی بجلی یوز کی پانچ مہینوں میں تو چھٹے مہینے ان کو اس پر سبسیڈائیٹ نہیں ملے گا وہ کٹیگری ختم کر دی گئی اور پھر یہ جو دوسرے معاملات ہیں آئی پی پیز کے معاملات ہیں آئی پی پیز ایک بہت بڑا ایسا سوالیہ نشان ہے ہمارے اس سسٹم پہ کہ ہماری اگر بیس سے بائیس ہزار میگا وارٹ ہماری ضرورت ہے تو تقریباً پانچ سے چھ ہزار میگا وارٹ ہم آئی پی پیز سے لیتے ہوں گے اور وہ ساری مہنگی بجلی بناتے ہیں فرنر سائلز پر بناتے ہیں وہ میرا خیال ہے برڈن آکے عوام پہ ہی آتا ہے جب سے آئی پی پیز آئی ہیں تو عوام تو تلبلہ آگئی ہیں بلکہ ایسا ہی ہے دیکھیں اگر دو سو یونٹ سے کم آپ نے بجلی استعمال کیے حکومت کا یہ دعویٰ تو ہے کہ ان لوگوں کو بل زیادہ نہیں آئیں گے لیکن اس موسم میں شدید گرمی ہے اگر کسی ایک گھر میں دو سے تین پنکھیں بھی جلتے ہیں اگر فریج ہے ان کے پاس موٹر ہے پانی کے لیے تو اس کا بل یقیناً دو سو یونٹ سے اوپر ہی جائے گا تو جو ہی دو سو یونٹ کراتے ہیں تو اس کا بل ملٹیپلائی ہو جاتا ہے آئی پی پیز کی آپ نے ذکر کیا ہے تو دو ہزار دس ارب روپے سالانہ ہم کپیسٹی پیمنٹ کی مرد میں آئی پی پیز کو ادا کر رہے ہیں یہ اتنا ہیوج منی ہے کہ اگر آپ نے بجلی استعمال نہیں کی لیکن آپ نے پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز کو دو ٹریلین روپیز سے زیادہ انوالی تو یہ جو پیسہ ہی عوام کی جیف سے نکالا جاتا ہے پاور سیکٹر جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ تین سو چار ارب روپے کہ انہوں نے دو ہزار تین میں تیرہ میں لاسز کیے ہیں نقصانات کیے ہیں نو سو پانچ مجموعی طور پر اگر سرکاری داروں نے کیے ہیں سات سو ساٹھ ارب روپے تقریباً حکومت ہے پاکستان نے پاور سیکٹر دیا تاکہ یہ اپنے آپ کو وائبل کریں جو لاسز ہیں جو گرسی کر رہا ہے اس میں کمی لے کر آئیں لیکن بجلی چوری لائن لاسز کرپشن بہت زیادہ ہے وفاقی وزیر پاور جو ہیں ویس لگاری وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ادارے کے افسران ملوث ہیں میٹر ریٹر سے لے کے جتنی چین ہے پوری وہ سارے کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ان کے خلاف ایکشن تو نہیں ہوتا لیکن عوام کے خلاف ایکشن ضرور ہوتا ہے ان کو بجلی کے جھٹکے دیا جاتے ہیں ہر دفعہ نیا بل اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اچھا یہ عام عوام کے لیے بتائیے گا جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جب بجلی کے بل کو ہم بائی فرک کرتے ہیں تو سو یونٹس کا الگ ملٹیپلائے بائے کچھ الگ امونٹ سے ہوتا ہے پھر دو سو یونٹ کے بعد امونٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ امونٹ کا تعیون ہر کمپنی جس طرح آئس کو ہے لیس کو ہے میپ کو ہے یہ الگ سے کرتے ہیں یا یہ اوورال پورا ہی ایک سٹریکچر بنا ہوا ہے کہ اسی طرح سے آپ نے چارج کرنا ہے دیکھیں یہ بسیکلی ٹیرف کا تعیون ہوتا ہے نیپرا کی جانب سے اپروال ہوتی ہے ہیرنگ ہوتی ہے اس کے بعد تمام جو کمپنیز ہیں ان کے ٹیرف کا تعیون کیا جاتا ہے اور پھر عوام سے لیا جاتا ہے لیکن اس میں سمجھنے کی عام بندے کے لیے بات یہ ہے کہ جون جون آپ کے یونٹس اوپر جائیں گے اس کا جو ریٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا اگر آپ نے سو یونٹس استعمال کی ہیں اس کا ریٹ کم ہے لیکن کو ہنڈرڈ یونٹس سے اباب جو ہی آپ جاتے ہیں تو وہ ریٹ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ رونالورہم کا بل بہت زیادہ آیا ہے چالیس پچاس آزار روپے بھی لوگوں کا بلائے ایک عام آدمی کا ایک ریڈی بان کا اور جو عام دکاندار ہیں ان کے بل بھی آئے ہیں تو جو ٹیرف بڑھایا جاتا ہے بنیادی طور پر سہماہی ششماہی پھر سالانہ بنیاد پر بیس ٹیرف میں اضافہ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں کہ آپ جو لاسز ہیں وہ پورے کریں تو لائن لاسز اور چوری تو نہیں روکی جاری لیکن بلوں میں اضافہ کیا جارہا ہے ابھی آج کی میں آپ کو لیٹس بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر نئے بیلوڈ پیکش کے لیے حکومت پاکستان نے بجلی کی قیمت میں تین اشاریہ پچانوے سے سات روپے بارہ پیسے پی یونٹ اضافہ کر دیا ہے پانچ سو اسی ارور پی کا اضافی بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے جو کہ اگلے مالی سال میں عوام سے وصول کیا جائے گا اسی مہینے سے جولائی سے یہ اپلیکیبل ہو جائے گا تین کروڑ پچیس لاکھ درانے جو ہیں ان سے اضافی بجلی کی قیمت وصول کی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اس سمری کی مضوری لی گئی ہے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اقتصادی رافتہ کمیٹی میں سمری آتی تھی پاور ڈیویجن کی جانب سے اور اس میں ڈیبیٹ ہوتی تھی پھر وہاں سے اپرویل ہو کے کیابینٹ میں جاتی تھی کیابینٹ میں ڈیبیٹ کے بعد کوئی فائنل ڈیسین ہوتا تھا لیکن اب ایک دوسرا روٹ اڈاب کیا گیا ہے کہ سرکولیشن کے ذریعے کیابینٹ سے اپرویل لے لی گئی ہے اور عوام پر پانچ سو اسی اربرپیکہ اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو کہ اگلے مالی سال میں عوام سے وصول کیا جائے گا شکیل صاحب یہ بڑی خبر ہے بلکل اسی وقت ہمارے پاس بھی آ رہی ہے یہ بریکنگ نیوز میں ہی مطلب ظاہر ہے یہ بریکنگ نیوز ہی ہے کہ نئے مالی سال میں اتنا بڑا عوام کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا گیا صحیح جو دو سو یونٹ کے اور تین سو یونٹ کے جو وادے کیے گئے تھے وہ ہم لوگ اب اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں وہ اصل میں اس پر کوئی کام نہیں ہوا جی بالکل ایسے ہی ہے وہ صرف انتخابی نعرے تھے وادے تھے جس پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آرہا اور یہ ممکن بھی نہیں تھا یہ عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے ان کو جھوٹی تسلیاں دی جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سے سو یونٹ جو استعمال کر رہے ہیں بجلی جو کہ بلکل پور کلاس ہے ان کے لیے بھی تین روپے پچانوے پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں دو سو یونٹ والوں کے لیے سات روپے بارہ پیسے اسی طرح جون جون آپ اوپر جائیں گے تو ریٹ یہ بڑھتا ہی جائے گا اور جو ایوریج کام از کم جو ریٹ ہے وہ گینا شریع چھے نو روپے فی یونٹ سے میکشمم جو ہے اٹھالیس روپے فی یونٹ سے بھی زیادہ ریٹ ہو گیا ہے کمرشل جو ریٹ ہے وہ اٹھالیس روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے اس طرح انڈسٹری کے لیے سینتیس روپے یونٹ سے زیادہ ہے لیکن سب سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ گرہلوس آئیفین یعنی ڈومیسٹک کنزومر جہاں وہ پے کر رہے ہیں اور انہی کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ پانچوں بڑا سورس ہے حکومت پاکستان کا ٹیکس ریونیو کے مادمے کنٹریکٹر نمبر ون ہیں پھر بینکوں سے جو سودھ ہے اس کی مادمے ٹیکس مصول کیا جاتا ہے پھر امپورٹس ہے اس کے علاوہ تنخوادر طبقہ ہے اور پانچوں بڑا سیکٹر جو ہے وہ بجلی کا بل ہے عوام جو پے کرتے ہیں بل ان کے اوپر حکومت پاکستان کو جو ٹیکس ریونیو ہوتا ہے وہ سو اربل پیس سے زیادہ ہے اس وقت اگلے مالی سال یعنی جو شروع ہو چکا ہے مالی سال اس میں ٹیکس جو ہے بجلی کے بلوں پر اس سے بھی اوپر چلا جائے گا تو ایک بڑا ریونیو سورس ہے حکومت کا عوام کچھ نہیں کر سکتے عوام پروٹس کر سکتے ہیں ہلکہ پھل کا اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے مجبور ہیں جسی طرح تنہاد تبقہ ہے اس کی تنہاد ریڈکٹ کر لیا جاتا ہے جو ٹیکس ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو آئی ایم ایس سے بیل اوٹ پیکچھ لینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ شکیل صاحب آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیے شکریہ شکریہ ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر ہے وہ بھی سٹیڈیم کی اپرگریڈیشن کی حوالے سے اس کے علاوہ کرکٹ کی حوالے سے بہت ساری باتیں کیے چیئرمن پی سی بی نے اور سٹیڈیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سٹیڈیم کی اپرگریڈیشن بہت بڑا چیلنج ہے پھر بنگلہ دیش کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز ہونی ہے اس کی میزبانی لاہور میں ممکن نہیں یہ کہنا ہے چیئرمن پی سی بی موسیم نکوی کا اور بنگلہ دیش کے خلاف وینیوز میں ملتان کراچی اور راولپنڈی شامل ہوں گے لاہور وینیوز اور تاریخ ہیں فائنل ہو چکی ہیں اعلان ہو جائے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دونوں فارمیٹ کے جو ہیڈ کوچز ہیں ان کو پاکستان بلالیا جائے گا گیری کرسٹن جیسن گلیس پی اور عزر محمود کے ساتھ سیشنز کیے جائیں گے اور سیلیکشن کیمیٹی میں جس نے غلط فیصلے کیے اور غلط سیلیکشن کی ان کا اتصاب ہوگا بالکل جی اور ساتھی انہوں نے کچھ مزید امپورٹن باتیں بھی کی ہیں اس پر انیلیسز کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شاکر عباسی نے شاکر یہ بتائیں کہ پہلے تو ایت کے روز آپ سٹیڈیم پہنچ جاتے ہیں صرف آپ اپگریڈیشن کو دیکھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن رات ہم جو ہے محنت کر کے اور کام کر کے ہم اپگریڈیشن کو مکمل کریں گے ابھی وہ بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے ویڈیشن کو ریالیٹی بہیور ایسیسی کی ایونٹ مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ پچھلے دو تین اشرو میں پاکستان میں کوئی ہوگا ہے تو ایک بڑا بڑی دیویلپنٹ ہوگی کہ پاکستان میں ایسیسی چیمپنین ترافی ہوگی تو اگر وہ کامیابی سے انعقاد کرنا تو اس سے پہلے آپ کو اپنے وینیوز کو بالکل اپڑڑیٹ کرنا ہے ہمارے وینیوز کابل نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایونٹس کو اتنے بڑے ایونٹس کو کور کر سکے ہم نے ریسنٹلی ایشیا کپ کروایا وہ بھی ہائیوریڈ مارڈل پہ ہوا تو کافی عرصے سے پاکستان میں کوئی بڑا انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہی ہم نے دلیسے سال دیکھا کہ انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوا ہم نے انڈین وینیوز دیکھ کے بندہ حران ہو جاتا ہے کہ کتاو انہوں نے اپنا آپ کو وینیوز کو ڈیویلپ کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ محسن نکوی کی بڑی عطق جائز ہے کہ ہمیں اپنے وینیوز کو برحال ڈیویلپ کرنا ہے اور کیونکہ ڈیویلپمنٹ کا ایک میجر پروسس ہے تو بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کو اتنی بہت ایمپورٹنٹ یا بہت ہی اہمیت کی عمل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنا جو اپگریڈیشن ورد جو خاص کر کذافی سٹیڈیم جو مین مرکز ہوگا اس کو روک دیا جائے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ہمارے پاس ملتان کراچی اور راول پنڈی سب سے بس راول پنڈی ہے لیکن شاکر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جب قوم یہ سوچ رہی ہے کہ ہوئی زر کلپلیٹ بابر آزم ہیں واب ریاض ہیں اب پھر کوئی اور ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم ہاری ہے ورلڈ کپ میں اور اب محسن نکوی صاحب آکے کہہ رہے ہیں کہ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ وہی محسن نکوی صاحب ہیں جو کہ عید کے دن بھی لاہور کے کذافی سٹیڈیم کو بنتا ہوا دیکھنے وہاں پہ پہ پہنچ گئے سو کہی نا کہ اٹنشن تو نہیں ڈائیورٹ کی جا رہی ہماری بھی اور عوام کی بھی اور جو آپ کی طرح کے سپورٹ جنرلنسٹ ہیں کہ تاکہ ان کو ایک اور پوائنٹ مل جائے دیکھیں میرے خیال ہے یہ جو آپ نے خبر ساری شیئر ہم کر رہے ہیں یہ میڈیا ٹاکر میڈیا ٹاکر میں مختلف ایشوز پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے تو یہ سوالوں کے جواب دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینیوز کی حوالے سے بلکل محسن اکوی کی اس عمل کے ساتھ ہوں کہ میں بینیوز کو اپریٹ کرنا جانتا کہ ٹیم میں تبدیلی ہیں اور خاص کر کے جو اس کس کے ذمہ دارہ نے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ محسن اکوی کسی حد تک ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انہیں سمجھ ہے کہ میجر فیکٹر جو ہے اس ناکامی میں جہاں باقی تھے وہاں کپٹنسی بھی تھی اور کپٹنسی کے حوالے سے وہاں پلیر ہو چکے ہیں انہوں نے کچھ سیشن کرنا کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سابق کرکٹرز لیکن شاکر انفورچنیٹلی شاکر مازد کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک بہاب ریاض اور بابر آزم سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اگر وہ اتنا ہی سیریس تھے تو ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اتنا بڑا ایونٹ اتنی بری طرح پھار کے آئے ہیں آپ کا بورٹ جو ہے وہ بری طرح فیل ہو چکے اور آپ کے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی یہ سیریس بہیوئر ہے مجھے اس واقعے سے تو مجھے لگتا ہے کہ محسن نکوی اس وارے میں کائل ہو چکے ہیں کہ بابر آزم اور وہاب ریاض بیسیکلی اس جس کی وجوات کے اصل ذمہ دار ہیں تو میرا خیال ہے وہ ان سے ملاقات کرنے ہو جائے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سینئر کرکٹر پر مجتمع جائے وہ کمیٹیز بنیں گی وہ ساری چیزوں کو ایویلویٹ کریں گی اور پھر ان کے ڈیسیزن کو جو ہے وہ اپوڑ کیا جائے گا محسن نکوی کیونکہ اس وارے میں اس وارے میں کرکٹ کے حوالے تھے ان کا یہ اپروچ میں اس کی بلکل اس کا سہمت ہوں اس سے کہ آپ کو جو بڑے فیصلے کرنے اور خواست کر باڈی لینگویج اور ان کی گفتوں سے لگتا ہے کہ وہاں بریاز اور بابر آزم سے کچھ نہیں ہے اسی لئے وہ ان سے نہیں ملے اور نہیں ان سے وہ رپورٹ مانگ رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوچس کو بلا لیے تینو فارمنٹ کے کوچس ان کے ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ ساور ٹیسٹ کرکٹر یہ ایک جو بسیطر مشاورت ہوگی اس کے بعد کوئی اچھی چیزیں نکلیں گی تمہیں ساری سنتیار میں سے مجھے جو پوزیٹیو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ دراسٹک چینجز ہونے جا رہی ہیں پاکستان چھیک ہو گیا دراسٹک چینجز ہونے جا رہی ہیں شاکر آپ کا بہت بہت شکریہ آتا ہے انکیو وری مچ وہ جانیں گا سو آپ نے اپنے آگے جو ہمارے پاس خبریں ہیں ان کے طرف محکمہ موسمیات نے ملکبر میں بارش کی نویت سنا دی جس طرح نمرا میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور آپ نے کہا تھا بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ابھی چیف میٹ بھی ہمارے ساتھ ہے ان سے جان دے کہ کتنا پانی آنے لگ ہے سرفراہ صاحب اسلام علیکم سرفراہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آئی گیس ہماری لائن اپی کنیکٹ نہیں ہو ان سے باتیت کریں گے لیکن میکمہ موسمیات کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے مطابق بالائی خبر پختنخواہ بالائی پنجاب اس کے علاوہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سیند میں بھی چند مقامات پر گرد چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے which is very good سردار صاحب پہنچا ہے سردار صاحب پہنچا ہے سردار صاحب کتنا پانی آنے لگ ہے زیادہ بارش آرہی ہے زیادہ پانی آرہا ہے جی بہت شکریہ دیکھئے اچھا سپل ہے بارشوں کا اور اس میں اگلے تین چار دن جو ہے وقفے وقفے سے ہوگی بارش آپ کے خاص کر لاہور میں اور پھر ایک گرد و نواہ میں فیصلہ باد ہو گیا اوپر بزرانوالا سیل کوٹ نارو وال اسلام آباد ان تمام ایریاز میں اچھا تیز پہلے بارش کا اور یہ کتنے دن کا ہے یہ یہ سات آٹھ تاریخ تک کم از کم ہے گیپس کے ساتھ مسلسل نہیں ہے لیکن یہ کہ دیس پیس میں خاصہ تیز وہ ہوگا ہے سپل اچھا سر فراہ صاحب اس پل کی وجہ سے گرمی کا کوئی زور بھی ٹوٹے گا یا پھر وہ حبس وغیرہ ہمیریٹی زیادہ بڑھ جائے گی نہیں ٹوٹے کا سائر ہے کیونکہ مسلسل سپل ہے اس میں گرمی کا زور کچھ کم ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا ہے کہ جو مونسون کے ہوائیں جب مسلسل دار رہی ہوتی ہیں داخل ہو رہی ہوتی ہیں سمندر سے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ حبس بھی ہوتا ہے اس کا ڈراب ہے یہ ہوتا ہے کہ جب بارش سمتی ہے تو پھر حبس ہوتا ہے اور جب چل رہی ہوتی ہے تو ظاہرہ اس وقت مسلسل بہتر ہوتا ہے تو دونوں چیزیں ایک طرح سے ساتھ ساتھ سلیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا جو خدا نہ خواستہ سالابی صورتحال وغیرہ کیونکہ فوراں جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے ایسے مسائل بھی ہمیں دیکھنے پڑ جاتے ہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے دیکھیں اس میں جو جیسے اسلامباد ہو گیا اور پھر جیلیم نیچے سیال کو ناروال اور لاہور یہاں پر ہو سکتی ہے وقتی طور پر اربن فیڈنگ کیسی صورتحال ہو سکتی ہے جب ہیوی سپیل ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ ایشوز بھی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جی جی بالکل منسون کی بارش کی طرح اپنی دائمکس ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ کسی اریا میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کسی اریا میں کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو نارو اور سنٹرل پنیاب ادر اچھا تیز پہل ہے بیشتر جگہ ہوگا اور پھر گریجوالی جب ساوت پنیاب کی طرف آئے گا تو اس کی شدت میں کمی آتی جائے گی چلن جی بہت شکریہ آپ کا چیف صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے موسم کے حوالے سے جی ابھی بڑھتے ہم کراچی کی طرف موسم کے حوالے سے تو آپ کو ہم نے بتایا ہے بارش ہونے لگی ہے اس کی وجہ سے جیسے اربن فلڈنگ کا بتایا چیف صاحب نے تو جہاں پہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے پھر ساتھی پانی کا بہران بھی ہوتا ہے that is very strange یہ مجھے بتاتے ابھی اجیب لگا ہے یہ بہران سب سے زیادہ کراچی میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں کراچی میں ہی نظر آتے ہیں بلکہ حسن ہے کراچی سے زیادہ آبادی کو پانی لگی ہے ایسے ہی ہے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق کراچی کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہے گا جا رہے گا تقریباً تین کروڑ یا اس سے بھی زائد ہے اور اتی بڑی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کی فرہامی ایک اہم چیلنج بن گئی ہے اہم چیلنج ہے سمندر بھی ہے اس کے علاوہ بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کراچی کی رکبے کی اگر بات کریں تو 3780 کلومیٹر پر یہ رکبہ پھیلا ہوا ہے اس پر محیط ہے اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ہر سال تقریباً جو ہے وہ 1314 بلین گیلن پانی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور کراچی میں سالانہ تقریباً 11 انچ بارش ہوتی ہے جس سے 280 بلین گیلن پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اب یہ مقدار جو ہے وہ کراچی کی کل ضرورت کا تقریباً 25 بیسد ہے یعنی کہ کراچی کی پانی کی جو ضروریات ہیں اس کا ایک چوتائی حصہ بارش کے پانی سے ہی کراچی جس طرح پھیلتا ہوا جا رہا ہے آپ دیکھیں کراچی میں بجلی کے حالات خراب نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ پانی کو دیکھئے تو پانی کے بھی وہاں پر قلت ہے اور نس سے زیادہ آبادی پانی کو ترس رہی ہے اور یہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح نمرا کل آپ بات کر رہی تھے کہ ہمارے ہاں پلیننگ نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں ہم بہت زیادہ فقدان ہے ہمارا اور اس وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ گیس ہو بجلی کے صورتحال ہم نے آپ کو دیکھتا ہے کراچی میں تو بجلی کے صورتحال اور زیادہ مختلف اس ورسے سے بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کے الیکٹرک کے انڈر سارا کچھ ہے اور اب پانی کی صورتحال ہے کہ ایک چوتھائی حصہ بارش کے پانی سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور اصلے جو آپ بات کر رہے ہیں اب دیکھیں ہم پانی کی بات کریں یہاں پر خاص طور پر کراچی کو اگر ہم فوکس کریں کہ آدھے سے زیادہ آبادی کی پاس اگر پانی نہیں ہے تو کیا ایسی وجہات ہیں کہ ہم لوگ اتنے وافر مقدار میں جہاں قدرتی جو طریقے ہیں اسے پانی ہوتا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو پانی یوز ہو رہا ہے جو کنزیوم کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے وہ پانی اگر ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر پانی کو ویسٹ نہ کیا جائے یا پھر اس کے علاوہ ہزاروں طریقے ایسے ہیں یقین جانے جس کی وجہ سے یہ جو ایشیوز ہیں اگر کراچی کو صرف لے لو تو یہ مسائل حل کیا جا سکتے ہیں if you want to do that لیکن وہ وہی بات ہے کہ نیت کی بات آ جاتی ہے ہمنا ہر شہ کو حکومت کے اوپر پھینک دیتے ہیں کہ ہر کام حکومت نے کرنا ہے لیکن ہر کام حکومت کا کرنے کا نہیں ہوتا خود بھی ریسپونسیبلیٹی آپ کو لینی پڑتی ہے زہرہ آپ نلکہ کھول کے چلے جائیں کمرے سے باہر واش روم سے باہر آپ چلے جائیں تو یہ تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے یہ نا آپ پانی ضائع کر رہے ہیں وہاں بھی حکومت کا کیا قصور ہے حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے بلکل جی خیر ہمارے جو سے مداری ہیں وہ ادا کر رہے ہیں اور ہماری حکومت سے بھی آپ بریک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں مجھے بتا ہے سو اس دین کے خواہش پوری کرتے جی جلدی سے ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں مجھے بتا ہے وہ ساتھ تھے ساری چیزوں پر اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہ بشتہ بی بی سے پاک باز اور پاک دامن عورت کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر ان کو لیٹ یاد آیا کہ بھائی وہ تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ابھی مجھے جاگ جانا چاہیے اور پھر مجھے کوٹس سے رجوع کرنا چاہیے اور بشتہ بی بی پر امران خان پر کیس کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسے کیا اور یہ میرے گھر پہ آتے تھے اور ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے تو یہ بڑی وہ چیزیں ہیں جو شاید ٹی وی پہ ہم بول کی نہیں سکتے ہیں اور ابھی کافی ایکٹیو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو مانکہ صاحب ہیں یہ ہر طرف جو ہے نا ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ابھی بھی وہ گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں رپورٹر ہمارے بھی بلکل ہمیں جوائل کرتے ہیں عدالت کے اندر ہوتے ہیں بیزی ہو جاتے ہیں ان کے نمبر نہیں لگتے ہیں جیمز لگے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بالکل ایسے ہی ہے وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے رپورٹر ہم سے کنیکٹ ہو جائے اچھا لیکن ہستین وہ تو چلے باتیں ہو ہی رہی ہیں ہمارے ساتھ لیکن آپ ٹریول کرتے ہیں میں بہت اچھا ٹریول ہوں پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹریول کی ہے مجھے لگتا ہے پرسنلی اگر میں سیکھنے آپ سے پوچھو کہ ٹریول کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے ٹریول میں سیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے میں بھی یہ کہنے لگتی اس کے علاوہ بھی ناظرین سیر و سیاحت کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں آپ کو جو دپریشن ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کلتر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے ایک علاقے کے لوگ ڈیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں دوسری علاقے کے لوگ ڈیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں آپ سب کچھ سیکھتے ہیں لیٹس سپوز ہنزا چلی جاتی ہے نمرا تو ہنزا میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی نظر آئے گی وہاں پہ خواتین آپ کو ڈابو پہ نظر آئیں گی سٹالز پہ نظر آئیں گی وہاں پہ بہت مشہور مشہور خواتین کے نام سے کیفے موجود ہیں آپ چیزیں سیکھتے ہیں آپ کا اپنا دپریشن بھاگ جاتا ہے آپ فزیکلی بڑا فٹ رہتے ہیں آپ جب موو کر رہے ہوتے ہیں آپ ہائیکنگ کر رہے ہیں کہیں پہ آپ جا کے بیچ پہ جا رہے ہیں آپ کی بڈی 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 ہیلتی ہے آپ کا دماغ ساؤنڈ ہو جاتا ہے اسی لئے آج ہم نے سہر و سیاحت پہ بات کرنے کے لئے بلائے جی ایک ٹریولر ہے حسام ان کو انوائٹ کیا یہ جاننے کے لئے کہ مزید کیا فوائد ہے وہ ہمیں بتائیں گے حسام welcome to the show how are you thank you so much for having me حسام کیسے ہیں حسام کیسے ہیں آپ آپ اتنے دور دور بائٹ پہ گھومتے ہیں اس کی کیا بجاہ ہے اس کی کیا بجاہ ہے اس کی کیا بجاہ ہے I think primarily ایک فریڈم ہے کیونکہ ہر بندہ چاہتا گھومیں لیکن obviously بات ہے کہ ساتھ پوری فیملی اور بہت ساری چیزیں انوال ہو جاتی ہیں جب آپ سولو ٹریولر ہوتے ہیں پرائمیرلی بائک کا پرپس ہوتا ہے آپ سولو ٹریولر کریں تاکہ آپ کا جو بھی آپ نے پلائن بنانے اپنے سکیجول کے سافت سے بنا سکیں اور ایک فریڈم ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ بسیلی ساتھ کانٹینٹ کریٹرز بھی ہیں یوٹیوبرز ہیں تو جب میں روک روک کے کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے وہ ایک فیملی یا بڑے گروپ کے ساتھ پاسیبل نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں جب بائک بھی جاتے ہیں تو وہ بہت ساری ایک پورا کبیلہ ہوتا ہے بائک کا بھی تو آپ کے ساتھ بھی دوست ہوتے ہیں آپ اکیلے ہی جاتے ہیں جہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے وہ بسیلی پلائن پر دیپنڈ کرتا ہے ہم دونوں ترہ کی ٹریولنگ کرتے ہیں جب اگر ہم نے اگر پرسنلی انجوئے کرنا ہے تو ہم گروپ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ بہت بڑا گروپ نہیں کیونکہ بہت بڑا گروپ اس کو منیجھ کرنا اور اگر میں نے پرائمیرلی صرف کانٹنٹ کریٹ کرنا اس پر پرسپیکٹیو سے جا رہا ہوں گیا اور اپنا یوٹیوب کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ہے اپنے نام سے تو میں اس کے پر کانٹنٹ بناتا ہوں وہ پھر مجھے اپنے حساب سے پورا سکیجول کرنا پڑتا ہے کہ اگر میری ایٹ آرز کی جرنی ہے اگر کہیں پر جانے میں اگر ایٹ آرز لگنے تو مجھے وہاں پر ٹویلو لارز بھی لگ جاتا ہے دوکیومنٹ اس کو کیسے کرنا ہے بڑی مزید ہی ٹیول ویلوگنگ کرتے ہیں گھر سے نکلے جی ہم گھر سے جا رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں اسلام میں گھر سے نکل رہا ہوں یہاں پہ آکے میں نے چائی پھی یہ آکے آکے میں نے پراتا کھایا اور آپ کو بتا ہے یہ ٹیول ویلوگ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیول ویلوگ کا جو ٹرنڈ ہے وہ بھڑنا چاہیے پاکستان میں بجائز کے جو بہت ہی چیپ قسم کا کانٹن ہمارے سامنے اکثر آتا ہے وہ جو ویلوگ کے نام پہ وہ ساری فہاشت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے this is healthy اور اس طرح کے ٹیول ویلوگرز کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ بڑی ہیلپ ملتی ہے اب آپ ہمارے مزید حسام ہمارے ناظرین کی ہلپ کریں پلیز ان کو یہ بتائیں گرمیوں کا موسم ہے everybody is going to Naraan should they go to Naraan کھان ابھی safe ہے یا بہت over crowded ہو چکا ہے بہت ہی آپ نے timely question کی ہے میں نے ابھی اس کے اوپرے پوری ریل بنایتے پر انسٹرگرام پہ کہ majority پاکستانی اسیزن کے اندر Naraan اور ہونزہ کی طرف سائٹ کرتے ہیں definitely بہتی پیاری جگہ ہے nature تو ہر طرف بہت پیاری ہے لیکن فیسیلیٹیز ہونے کی ویسے وہ فیسیلیٹیز ہونے کی ویسے over crowded ہو گیا کیونکہ پاکستان پاکستان پرائیم ویلی جو ہے نا ایک فیملی ڈیسنیشن اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان ایک ایڈونچریس کنٹری ہے rough and tough ہے اب جو تھوڑے بہت آپشن ہمارے پاس فیملیز کے بچتے ہیں ناران حنزہ وغیرہ کی سائٹ سارے جاتے ہیں پر وہاں پہ رش لگ جاتا ہے تو میں اپنی پاکستانیوں کو میں یہ کہوں آپ کونسی جگہ بتانا چاہ رہے ہیں میں جو چترال اور جو گلگت کے بیچ میں جو بہت 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 جگہ ہیں وہ لواری ٹنل سے آپ گذرتے ہیں اور جو روڈ ہے بہت زبادہ سے لیکن میں آپ کو سو بھی ناران کاغان اس نور سے سوال مکمل پاکستان میں ہر جگہ کو گھومنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ کشمیر بہت ہی لیس سینر گرمیوں کے لئے کشمیر وغیرہ ایدھر کشمیر اور پھر یا تو پھر آپ ناران کاغان کھنزہ سے پھر آگے جائیں وہاں پہ ترانہ کروڈیڈ نہیں ایک اور میں امبیویٹی کلیر کرنا جاتا ہوں کیونکہ میں پورا پاکستان ٹریول کیا ہے اسلام آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت ساری پاکستان میں چیزیں نمرا ایسی مشہور ہیں کہ کاغان ناران جاؤ کاغان is nothing کاغان میں آپ کو کوئی بھی بازار نظر نہیں آئے گا اگر آپ ہائیکر ہیں آپ ہائیکنگ اچھی کرتے تو اوپر جا کے آپ کو ویلی نظر آئے گی پھر ہمارے یہاں مشہور یہ ہوتا ہے کہ سوات کالام سوات ایک بازار ہے اصل میں کالام میں جا کے آپ کو بیوٹی ملے گی مہودن لیک ملے گا وہاں پہ جا کے آپ کو ساری چیزیں ملیں گی پھر یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ ہم نے گلگت جانا ہے گلگت مطبع ایک بازار ہے راول کنی اسلام آباد کی طرح گلگت میں اگر آپ نے بیوٹی دیکھنی ہے تو آپ کو ہنزہ جانا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا تو یہ صرف جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے میں ایک فیملی کی مثال دیتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے گلگت جانا ہے تو میں نے کہا آپ نے کہا پہ جانا ہے یہ بات ہے میں شوگران کی بتا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ ہم گلگت جانا جاتے ہیں گلگت کہا پہ جانا ہے گلگت سٹی میں میں نے کہا راول کلی کاراچی یاد آجائے گا اس میں اسے اسے ہی حسان کو بھلایا کہ وہ گائیڈ کر سکے میں نے آجائے گا اسے میں ایڈ کروں گا دیکھیں میں لاشت ایئر گیا تھا سکردو اور کیونکہ موٹسائیکل پہ ایکسپیرینسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ورڈز میں ایکسپین بھی نہیں کیا جا ستا کیونکہ آپ 360 ویو لے رہے ہوتے ہو ہوا آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے جو آپ انوائرمنٹ کو ایبزورب کر رہے ہو گاڑی میں آپ کوسٹر بھی نہیں کر سکتے پہر آویس سے بہت سارے تو نہیں بھائی پہ گھوم ساتے لیکن یہ کہ سکردو is highly recommended کیونکہ وہاں پہ جو روڈز ہیں جے اثار جو ہے جگلوڈ جو سکردو کی جو روڈ ہے پاکستان میں لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے میں اپنے فیملی والوں کو ویڈیوز دکھا دکھا کے تھک گیا جگلوڈ سے تیل ہنزہ بھی جاتی ہے اور تکنجراب بھی جاتی ہے جگلوڈ آپ پراؤس کرتے ہیں تو you are in a different world literally different world literally تو i think سکردو کو لوگوں کو سپور کرنا چاہیے اور فیملی آسکتی ہیں فیسلیٹیز ہیں ہوتل بہت سارے ہیں اچھا it gets very costly as well costly boys for example اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں i am pretty sure کہ آپ کے بہت سارے fan following میں سے جو لوگ ہیں آپ کے پاس اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور میں زیادہ تر boys ہی ہوں گے so boys کے لئے bikes بغیرہ پر جوانا is like itna costly نہیں ہوتا right bike تو بہت ہی affordable پڑتی ہے depending آپ کے پاس کونسی bike ہے لیکن یہ کہ majority bike جو 150 cc سے نیچے 150 125 ہوتی ہیں تو پورا سکردو کا tour بھی 50,000 کے اندر کر آسکتی ہے including fuel hotels accommodation 50 to بہت زیادہ مشہور شرلنکا کے experience ہمیں بتائیے گا وہ experience کیسا رہا i think اصل میں وہ بہت matter کہ اس سے پہلے آپ نے کتنا travel کی ہے وہ میری first international travel تھا میرا اس کا impact ہوتا ہے جب پہلی دفعہ جاتے ہو solo جاتے ہو اور میں life point پہ تھا ساری چیز compliment کرتی ہیں سری لنکا فیسیلیٹی وائز حالکہ جب میں گیا تھا اس وقت تو ان کا financial crisis ہو روپی جو روپی کریش 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 میرے ہوتے وئے میرا 15 days کا tour اس میں exactly crash ہوا جب میں گیا تو 300 پہ تھا لیکن یہ سارے کے باوجود وہ لوگ اور وہ ایسی جگہ پورے جورپ کا experience آپ کو مل جاتا ہے سارے tourists آتے ہیں وہاں پھر ہم لوگ جن hostels backpacking hostels میں رہتے تھے جرمن بھی رہ رہے ہیں سارے European countries رکشا use کیا رکشا بھی سکیم بھی ہوا آپ کے ساتھ ناجم بھی بتائیں بھی سکیم بھی بتائیں ہم برا نہیں کیا رکشی country کو جب میں گیا تو وہاں پہ سری lanka تو جب اپنی بس سے اپنے hotel جان رہا تھا میں colombo میں تو وہاں پہ سری رکشا میں بیٹھا رکشا رکشا رکھو رکشا راستے میں میں بڑا ایکسائیٹ گوپرو کیمرا رکشا 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 رکھ لیا اور میں دو من میں آتا پولیس رکھ رکھ میں اس کو دیکھ رہوں پہ نہیں میں کچھ اس کے حال میں کوئی ویلیشن دیکھنے میں لگ نہیں رہی تو پھر پیچھے باتیں پولیس والے پھر پھر پولیس پھر چلا آگے آگے مجھے سارے بعد مجھے آگے نکل گیا تو پھر سارے راستے میں کہتا رہا کہ آپ کی ویسے ہوا ہے اس کی لینگویج بھی کو سمجھ نہیں آرہی تھی تو پھر جب میرے ہوتل پہنچا وہ تو اس نے مجھے کہ یہ اتنا پتہ نہیں چھا خاصا چلان ہوا ہے تو یہ آپ کی ویسے ہوا تو یہاں مجھے پہ کروں میں تو میں نے کہا میری اس میں کیا میسٹیک تھی میں تو اگر باہر نکل کے ویڈیو بنا رہا تھا تو اگر یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے تو مجھے پتہ ہی تھے ہم تو ٹوریس ہمیں کیا پتہ ہیں یہاں کے رولز کا تو خیر وہ لانگ سٹوری شورٹ یہ کہ اس نے کہا میں آپ کو جیل یا میں کو جیل لے کے جاؤں گا پولیس ٹوال لے کے جاؤں گا آپ کی ویسے ہوا ہے میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے بہت ہی لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی پاکستانی ہیں ہم اگر ہم کے یورپین ہنٹری کو تو لگتا ہے ہم نے اسے بڑے سکیمرز دیکھیں ہم تو سکیمرز کے ساتھ ہی پلتے بڑتے آپ نے مزاق سمجھ لیے تو خیر میں نے اس کو پھر بھی ایک وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے چلو یار بندہ چھوڑا سا فائننشلی لیس ساؤنڈ ہوتے ہیں تو میں نے پھر بھی اپنی طرح سے کبھنا کو ہیلپ کر دی اسلام آپ اسی پر ٹیول کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ابراہیم حسنین ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابراہیم اللہ علیکم ابراہیم کو ٹرائی کر رہے ہیں مینوائل ہم حسام سے بھی گپ شپ لگا رہے تھے اور ٹریول ویلوگنگ ایک بڑا زبدست آرٹ ہے آپ تو ایک مزے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ساتھ سب کو بھی مزے کروا رہے تھے ابراہیم ہمارے ساتھ ہے ابراہیم اسلام علیکم ابراہیم جلدی سے بتائیے گا کیا ہو رہا ہے اس وقت ہائی کوٹ میں خاورمانکہ کے پہنچنے کے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جی بلکل آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر خاورمانکہ جو ہے وہ عدالت میں اچانک جو ہے وہ پہنچے ہیں انہوں نے اپنا بائیومیٹرک جو ہے وہ کروایا ہے جس وقت صحافی کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی وجہ چاہے ہیں میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت اپنے وکیل سے جو ہے وہ ملنے آیا ہوں جس اوپر دوبارہ پھر ساتھی سے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ التوا چاہتے ہیں جو آپ کا کیس چل گیا ہے اپنے وکیل سے انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ میرا پرانا وکیل تھا وہ اس وکیل سے دوبارہ ملنے آیا ہوں لیکن انہوں نے بائیومیٹرک کرنے کا جو ہے وہ خاورمانکہ نے صحافی کے جواب میں نہیں دی انہوں نے کہا کہ میں بک کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بدل جاتا ہے بعض وقت انسان کسی وکیل سے خوش ہوتا ہے اور بعض وقت اس کا دل جو ہوتا ہے اس وکیل سے ناخوش ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہوں پرانے اپنے وکیل سے بنیادی طور پر ملنے آیا ہوں لیکن جو انہوں نے بائیومیٹرک کروایا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے یا تو جو عجدت منکہ کے کیس کی اپیلین لگی ہوئی ہیں ایسی کے انسیشن کورٹ میں اس میں ہلتباہ کے حوالے سے شاید کوئی درخواست ہویا ہے مستقبل کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں یا کوئی پرسنل درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا یہ بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی درخواست ہے وہ خاور مانکہ کی جانے سے دائر کی جائی چلنجی ابراہیم عباسی آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے یہ تھی کچھ اپڈیٹس خاور مانکہ پہنچ چکے ہیں اور اکورڈنگ ٹو ابراہیم اس کا جو جو جواز ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لنگر آن کرنے کے لئے التوا کے لئے کچھ اپیلیں کوئی درخواست وغیرہ دائر کی جا سکتی ہے ان کے جانب سے اور بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے پرانے وکیل سے ملنے کے لئے آیا ہوں جہاں برکل آج کے پرامے ہم نے بہت ساری چیز ڈسکس کی جس میں عدالت بھی تھی سیاست بھی تھی اور اس کے علاوہ عوام کے ایشوز بھی تھے خواتین اوزاد آج کی اس صبح کی سوچ سے اتنا ہی مجھے اور نمنا تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ